جب وہ پتھر موم ہوا بائی نازیہ کبل نازی یہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اور پہلا پارٹ آپ کو اسی چینل پر مل جائے گا آئی ہوب آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگے گا اور اگر آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگے تو کائنڈلی مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو چلیے بغیر کسی دیر کے اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں خواب اپنے میری آنکھوں کے حوالے کر کے تو کہاں ہے مجھے وعدوں کے حوالے کر کے مجھ کو معلوم تھا ایک روز چلا جائے گا وہ میری عمر کو یادوں کے حوالے کر کے دروازہ کھلا تھا اور وہ دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے سر پیچھے دیوار کے ساتھ ٹکائے جانے کن سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی زندگی نے جتنا عجیب کھیل اس کے ساتھ کھیلا تھا اس کے بارے میں وہ کبھی سرسری سا سوچ بھی نہیں پائی تھی پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے اپنے میک کے آئے اس دوران اس شخص نے جو اس سے پچھلے ایک ہفتے میں دو تین مرتبہ اس کی طرف سے ہی فون ہوا تھا تاہم اس پر بھی اس نے کوئی خاص محبت نہیں جتائی تھی اس کا اندازے گفتگو معمول کی معنیت ٹھہرا ہوا دو ٹوک رہا تھا زرنشہ کی خودداری کا پھر کھون ہوا تھا وہ اسے اپنے لئے تڑپتہ ہوا دیکھنا چاہتی تھی اس گھر سے بے مقصد یہیں اٹکی ہوئی تھی تاکہ وہ خود اسے فون کر کے اس سے کہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اسے اس کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا پورا گھر کارٹ کھانے کو دوڑتا ہے مگر پچھلے ایک ہفتے میں اس کی طرف سے ایسی کوئی کال نہیں آئی تھی وہ اسے بھیج کر یوں بے نیاز ہو بیٹھا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ قائم سارے تعلقات ختم ہو گئے اسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور یہیں احساس تو زرنشہ افندی کی میں کو مارنے میں بڑا کردار ادا کر رہا تھا اس کا جگر جیسے کٹ رہا تھا عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کا مان ہوتی ہے پھر کسی بھی وجہ سے جب یہ مان ٹوٹتا ہے تو اس کی عذیت ناقابل برداشت ہوتی ہے اس سے بھی یہ عذیت صحیح نہیں جا رہی تھی آج کل شدت سے اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اتنا روئے کہ موت کو اس پر رحم آ جائے اور زندگی کا ساتھ اس سے چھوٹ جائے مگر زندگی کا احساس و ساتھ اس سے نہیں چھوٹ رہا تھا بوجل احساب اور غیر متوقع حالات کے ساتھ وہ یوں ہی جیے جا رہی تھی سامیہ اسے چاہے دینے کے لیے آئی تو اس کے پاس ہی بیٹھی رہ گئی زری ہاں اس کے پکارنے پر اس نے فوراں گھٹنے سے سر اٹھایا تھا ایسا کب تک چلے گا یار کیسا پوپ برائے رہاست اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی جب وہ بولی تم بچی نہیں ہو جو میری بات سمجھ نہ سکو خدا کا واسطہ ہے تمہیں انسانوں کی فریبی دنیا سے نکل کر حقیقت کی زندگی میں سانس لینا سیکھو انسانی زندگی اور کردار تمہاری کوئی تصویر نہیں ہے جن میں تم اپنی مرضی کے رنگ بھر کر اسے خوشنما بنا سکو کیوں نہیں بول جاتی تم کہ اب کسی سمان شاہ کا تمہاری زندگی میں کوئی دخل نہیں رہا ہے بول جاؤ کہ تمہارا واسطہ کبھی کسی سمان شاہ کے ساتھ رہا ہے اب یہاں اس گھر کی چار دواری میں کسی سمان شاہ کا تذکرہ نہیں ہوتا جو چیز تمہارا نصیب تھی وہ تمہیں مل گئی جس شخص کو اللہ نے تمہاری لئے بہتر سمجھا اسے تمہارا ہم سفر بنا دیا خدا کی رضا میں راضی کیوں نہیں رہتی تم کیوں نہیں سمجھتی کہ لڑکیاں صرف خواب دیکھ سکتی ہیں ان کی تعبیر پانا ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی انسان کی کامیابی ہے جان لو ذریعہ ہر رشتے کو کھو کر زندہ رہنا ایک عورت کے لئے بہت زیادہ مشکل ہے مجھے بے حد افسوس ہے کہ میں یہ سب باتیں تمہیں سمجھا رہی ہوں اس کے لہجے میں تھکن تھی ذرنشہ آفندی نے پھر سے اپنا سر گھٹنوں پر گرا لیا مجھے بہت مت سمجھاؤ سامی میرے دل کو سمجھاؤ اسے کوئی تکلیف ہے جو نہ خود سکون سے جیتا ہے نہ مجھے جینے دیتا ہے وہ خود اپنے آپ سے بیزار دکھائی دے رہی تھی سامیہ کیوں اس پر بے ساختہ ترس آیا تھا ذریعہ تمہیں اعتراف ہے نا کہ تم شانزل یزدانی سے محبت کرنے لگی ہو ہاں تو پھر تم اپنے ساتھ کچھ اچھا کیوں نہیں کر رہی ہو زندگی معمود پر کیوں نہیں آنے دیتی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے سامی اس شخص کو اب میرے وجود سے کوئی دلچسپی نہیں رہی وہ مجھ سے بیزار ہو گیا ہے اس نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ بہت جلد وہ مجھے ڈائیورس دے کر اپنی زندگی سے الگ کر دے گا خود ہی بتاؤ بھلا ایسی صورتحال میں میں کیا کر سکتی ہوں تم بہت کچھ کر سکتی ہو یہ جو فاصلے تم دونوں کے درمیان قائم ہوئے ہیں مت بھولو کہ اس کی ذمہ دار بھی تم ہی ہو شانزل کی ذات کی اچھائیاں تم پر کھل چکی ہیں اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اسے اپنی طرف مائل کرو اسے یہ احساس دلاؤ کہ وہ تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے یاد رکھنا ذری ان اناؤ کے چکروں میں الچ کر آج تک ہر عورت نے دکھ ہی اٹھائیں اپنے دامن میں کانٹے ہی سمیٹے ہیں محبت کے درمیان اگر فاصلوں کی دوار پکتا ہو جائے تو پھر اسے چاہ کر بھی گرانا ممکن نہیں رہتا سامیہ اپنے اچھے انداز میں اس کی برین باشنگ کر رہی تھی تم بہت اچھی ہو ذری مگر ہر اچھے انسان کے قسمت بھی اچھی ہو ایسا ممکن نہیں ہے تمہیں اپنے لئے خوشیوں کے راستے خود ہی امبار کرنے ہے یاد رکھو ذری کسی بھی انسان کے چانے یا خواہش کرنے سے زندگی کبھی کہیں نہیں ٹھہرتی پھر دل میں درد بھی کیوں نہ ٹھہرے اسے سامیہ کی باتیں اچھی لگ رہی تھی تب ہی چپ چاپ سر جکائے سنتی رہی محبت کا کافلہ گزر چکا تھا مگر اس کا دعا اب بھی باقی تھا سامیہ اس سے اور بھی جانے کیا کیا کچھ کہہ رہی تھی وہاں سے جا چکی تھی مگر وہ اب بھی وہیں بیٹھی لا تدات سوچوں میں کھوئی رہی تھی سامنے والے گرین ہاؤس میں پچھلے تین سال سے کوئی نہیں آیا تھا سرسبز لون میں جا بجا سوکھے پتے بکھرے دکھائے دے رہے تھے گری گیٹ پر پڑھا تالا اسے عجیب سی مدد کا احساس دلاتا تھا وہاں گرین ہاؤس کے دردوار میں ویسی ہی وحشت ناچتی دکھائی دیتی تھی جو اس کے اندر پچھلے تین سال سے جم کر بیٹھ گئی تھی کمسم انداز میں بند کھڑکی کے شیشوں پر شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے اس نے پھر شانزل جزدانی کے بارے میں سوچا تھا وہ چونکی تھی اس وقت جب ٹی وی کے آگے بیٹھے اس شخص نے قدرہ حرانی سے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے سر اٹھا کر اوپر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا چونکنے کے ساتھ ساتھ زرنشا اس قطعی اجنبی شخص کو دیکھ کر قدرے غبرا گئی تھی سوری میں سمجھی سمان ہے وہ چپ رہا تھا تاہم اس کی آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے سے نہیں ہٹی تھی زرنشا کو وہ ایک فیصد بھی اچھا نہیں لگا تھا گندمی رنگت بڑی بڑی مونچے خوشادہ بشانی غلافی آنکھیں وہ دیکھنے میں کافی متاثر کن تھا مگر اس کے چہرے پر جو سکتی اور روپ جلگ رہا تھا اس نے زرنشا کو خوف زدہ کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس کے بارے میں کوئی کیاس لگا پاتی میسیس یاور وہاں آ گئی ارے زری بیٹے تم کب آئی بخار نے انہیں اچھا خاصا نڈحال کر چھوڑ دیا تھا تاہم زرنشا انہیں دیکھ کر قدر پر سکون ہو گئی تھی بس ابھی آنٹی سمان کھا ہیں سمان اور تمہارے انکل تو اسلام آباد گیا ہے بتایا نہیں تمہیں اس نے نہیں آج صبح سے ہی میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی آپ سے کب تک ہوگی ان کی وہ تین روز لگ جائیں گے تم بیٹھو میں تمہارے لئے چائے لے کر آتی ہوں انہوں نے اب تک اجنبی بارو شخصیت سے اس کا تعارف نہیں کروایا تھا مگر پھر بس زرنشا جان گئی تھی کہ وہ مصوف زانشل یزدانی ہی ہوگا جس کے بارے میں سمان پہلے ہی اسے بریفنگ دے چکا تھا تب ہی وہ بولی تھی بولی نہیں نہیں آنٹی میں پھر آ جاؤں گی فلحال تو آپ اپنے میمان کو کمپنی دیجئے سرعت سے کہنے کے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ آئی تھی میسیس یاور نے بھی اسے وہاں روکنے کے لیے اس وقت کوئی اثرار نہیں کیا تھا اگرے روز وہ دیر تک پڑی سوتی رہی تھی اسے سمان شاہ پر بہت غصہ آ رہا تھا جو اسے ان فارم کیے بغیر چلا گیا تھا اور اس نے اپنا سیلوی مسلسل آف کر رکھا تھا نفیسہ بیگم نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا وہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے حال میں آئی تو انہوں نے حکم جاری کر دیا زری میں نے کچن میں میسیس یاور کے لیے کچھ حلوہ نکال کر رکھا ہے گرین ہاؤس جاتے ہوئے لے جانا اور میری طرف سے ان کی خیریت بھی پوچھ لینا وہ انہیں کہنا چاہتی تھی کہ آج وہ گرین ہاؤس نہیں جائے گی مگر نہیں کہہ سکی فیلحال وہ سمان اور اپنے تعلق کے بارے میں کسی کو بھی مشکوک کرنا نہیں چاہتی تھی لہذا حلوہ لے کر گرین ہاؤس چلی آئی تھی ہلکی ہلکی بکھری ہوئی دوپ بہت بھلی لگ رہی تھی شانزل یزدانی لون میں ہی گلاب کی بار کے قریب بیٹھا خوار پڑھتے ہوئے دوپ سینگ رہا تھا وہ گیٹ کھول کر سرسری سی ایک نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد آگے بڑھنا ہی چاہتی تھی جب اس نے اخبار ایک سائٹ پر رکھ کر اسے پکار لیا بات سنو زرنشا کے قدم خود بخود رکھ گئے تھے مگر اس نے پڑھ کر اس شخص کی طرف نہیں دیکھا تھا جس کی ذات سے اسے ایک فیصد بھی دلچسپی نہیں تھی کہاں جا رہی ہو وہ خود اٹھ کر اس کے مقابل آیا تھا زرنشا کے ماتھے پر کہیں بل پڑ گئے آنٹی کے پاس جا رہی ہو آپ کو کوئی مسئلہ ہے ہاں مسئلہ تو ہے اس کی گیری بیواک نگاہوں نے بڑے بھرپور انداز میں اس کے مکمل سراپے کا جائزہ لیا تھا تب ہی وہ چٹک کر بولی تھی تو پھر میں کیا کروں تمہیں کیا کرنا ہے اب جو بھی کروں گا وہ میں ہی کروں گا کیا کریں گے آپ وہ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی خوف زدہ ہو گئی تھی جب وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا تمہیں پرپوز کروں گا اور کیا کروں گا شاٹ آپ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت آپ کیا بکواز کر رہے ہیں اس میں بکواز کی کیا بات ہے دنیا میں سبھی شادی کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو پرپوز تو کرتے ہی ہیں کرتے ہوں گے مگر میں کسی نہیں ہوں سمجھے آپ میری شادی ہوگی تو صرف سوان شاہ سے وگر نہ کسی سے نہیں وہ بھنا کر بولی جواب میں شانزل جزدانی کے آنکھوں میں پھر سے سرکھی جلکنی لگی تھی میں زیادہ بکواز سننے کا عادی نہیں ہوں جو چیز مجھے پسند آجا میں ہر قیمت پر اسے خرید کر ہی رہتا ضرور خرید رہتے ہوں گے مگر زرنشہ آفندی کوئی چیز ہرگز نہیں ہے یاد رکھئے گا اس کا اپنا چیرہ غصے کی شدت سے سرکھ ہو گیا تھا پھر اس سے پہلے کہ شانزل اسے کچھ کہتا وہ میسیز یاور کو حلوہ دیے بغیر انہی قدموں واپس پرٹائی تھی میسیز نفیسہ نے اسے حلوہ واپس لاتے دیکھا تو حیرانی سے پوچھ بیٹھی زری حلوہ واپس کیوں لے آئی وہ لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی زرنشہ کے لئے ان کو جواب دیے بغیر گزر جانا ممکن نہیں تھا تب ہی بامشکل اپنے غصے پر کابو پا کر نارمل لہجے میں بولی آنٹی گھر پر نہیں تھی مارکٹ گئی ہوئی تھی سمان اور انکل بھی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں اس لئے میں الڈے قدموں واپس لوٹ آئی چلو ٹھیک ہے رکھ دو کچن میں فورین ہی کہہ کر وہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تو زرنشہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی اسے ایک مرتبہ پھر سمان شاہ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اسی غصے میں اس نے ایک مرتبہ پھر اس کا موبائل نمبر پریس کیا تو اس بار لائن کلیر مل گئی دین بار بیلز جانے کے بعد جم سمان نے کال پک کی تو اسے خامہ خار ہونا آ گیا ہاں زری کیسی ہو یار میں ابھی تمہیں کال کرنے ہی والا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم اسے نہ صرف شوق لگا تھا بلکہ وہ بہترہ پریشان بھی ہوا تھا جو کہہ رہی ہوں ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں تم جیسے فرارڈی لڑکوں کی محبت سوائے بھکواس کے اور کچھ نہیں ہوتی اس وقت اس کے لیے اپنا غصہ کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہو رہا تھا جواب میں سمان خموش ہو کر رہ گیا شاید اسے اس کے الفاظ سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی تب ہی اس نے بنا کچھ کہے اس نے فورا اپنا موبائل آف کر دیا تو ذرنشہ مزید ہر ٹوکر رہ گئی رات گیا اس کا غصہ اتر گیا تو اسے اپنے کہے گئے الفاظ کی زیادتی کا احساس بھی ہو گیا مگر سمان کا سیل اب بھی مسلسل آف جا رہا تھا اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ صورتحال میں وہ کیا کرے رات گئے تک کرورٹ پر کرورٹ بدلنے کے باوجود اسے نین نہیں آ رہی تھی سامیہ کے سیل بھی آف تھا اور اس کا کچھ پینٹ کرنے سامان کی طرف سے کال آئی تو اس کا دل بہترہ دھڑک اٹھا اس کی طرح وہ بھی جاگ رہا تھا ذرنشہ کال پیک کرنے کے بعد بھی خموش ہی رہی تھی جبکہ دوسری طرف وہ بھی کافی دیر خموش رہنے کے لئے بولا تھا میں کل صبح کی فلائٹ سے لہور واپس آ رہا ہوں کیوں تمہارے لئے اس کی لہجے سے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت زیادہ پریشان رہا ہے میرے لئے واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے کیے پر کہہ پر شرمندہ تھی مگر اب اسے نرم پا کر اس کا حصہ پھر سے اود آیا تھا تب ہی وہ بھی چنکھا تھا بکواس منکر و ذری میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں مزید برداشت کا انتہان مت دوں کچھ پل دونوں کے مبین پھر خموشی رہی تھی پھر اس خموشی کا گلہ سمان نہیں گھنٹا تھا پتہ نہیں صرف ایک ہی دن میں وہاں کیا قیامت آگئے جو تم اپنی محبت سے ہی منکر ہو گئی ہو میں نے تو ایسی محبت نہ کہی دیکھی نہ سنی کہ آپ کا بھی قصور بھی نہ ہو اور کوئی آپ کو پھر بھی کھری کھری سنا دے تمہارے سوا آج تک میں نے کبھی کسی کا غصہ برداشت نہیں کیا اس بار اس کا لہجہ نرم اور دھیمہ تھا جواب میں زرنشا نے اپنے غصے کی حقیقی وجہ بیان کرتے ہوئے اسے تمام صورتحال سے حرف بحرف اگاہ کر دیا اب تم ہی بتاؤ سمان سمان میرا ٹیمپر لوز نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا وہ شخص تمہارا سگا بھائی نہ ہوتا تو میں اس کا مو تھپڑوں سے سرک کر دیتی سمان اس کی زبانی شانزل کی حرکت کے متعلق جان کر حیران رہ گیا تھا اگرے روز لاہور واپس پہنچتے اس نے زرنشا کو انفارم کر دیا تھا شانزل اس وقت اپنے کمرے میں ارام کر رہا تھا وہ گرین ہاؤس کی طرف آئی دل سمان شاہ سے صرف ایک دن کی جدائی پر تڑپ رہا تھا سمان اس کی سرکت کے لیے بھی تیار نہ تھا زری آر یو اکے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھرتے اس نے پھر پریشانی سے پوچھا تو زرنشاہ نے فوراں اپنا سر اس کے کندے سے اٹھا لیا ہاں لیکن آئندہ تم کبھی بھی کہیں مت جانا پلیز وہ اس کے اس درجہ محبت پر مسکر آیا تھا اوکے جو حکم میری سرکار کا اور کچھ اور کچھ نہیں بس تم آنٹی سے کہو کہ جلد جلد میری ممہ سے میری انگیجمنٹ کے لیے بات کریں اس کی پلکوں میں اب بھی نمی تھی این اس لمحے میسیز یاوہ نے سمان کے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا تھا وہ زرنشاہ کے بات سن چکی تھی تب ہی مسکراتے ہوئے بولی ٹھیک ہے آنٹی آج ہی آپ کی ممہ سے اس سلسلے میں بات کر لے گی مگر میرا نہیں خیال کہ وہ مانیں گی کیوں زرنشاہ اور سمان دونوں نے ایک ساتھ مچل کر پوچھا تھا جب وہ بولی بھئی سیدھی سی بات ہے ابھی میرا بیٹا بہت نلائک ہے نہ مزاج میں سنجیدگی ہے اور نہ ڈھنکا کاروبار ہے ایسے نلائکوں کو کون اپنی اتنی پیاری بیٹی نکال کر دیتا ہے سمان نے مو بسور کر احتجاجن پاپ اٹھخے تھے جوابر مو کھل کھلا کر ہنس پڑی چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر آرام کر لو تب تک میں شان کو کھانا دے کر آتی ہوں اپنے مزاج کی سادگی اور حلیمی کے باعث وہ زرنشاہ کو بہت اچھی لگتی تھی اس وقت تو ان کی ہیلپ کے خیال سے ان کے ساتھ ہی اٹھ کر آنے لگی تو سمان نے سرچ سے اس کا انچل تھام کر اپنی مٹھی میں لے لیا تم کہاں جا رہی ہو کچن میں کچن کو گولی مارو یہاں بیٹھ کر میری ٹانگیں دباؤ کیوں میں تمہاری ملازمہ ہوں وہ چمک کر بولی تھی جب وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہو بولا ٹانگیں ملازمہوں سے دبانے والی نہیں ہوں میں تو اپنی ہونے والی بیوی سمجھ کر تم سے کہہ رہا ہوں سمان اب تم پٹ جاؤ گے مجھ سے شرم سے سرک پڑتے ہوئے اس نے ایک دھموکہ سمان کے بازو پر رسید کیا تو اس نے کھینج کر زرنشاہ کو اپنے قریب ہی بیٹھ پر بٹھا لیا کیوں ابھی تو کہہ رہی تھی آنٹی سے کہو میری ممہ سے بات کرے اور اب پٹنے کا ارادہ ظاہر کر رہی ہو وہ تو میں ویسے ہی کہہ رہی تھی اچھا مگر میں تو ویسے ہی نہیں کہہ رہا یہ دیکھو اسلام آباد سے تمہارے لیے کیا لائے ہوں اپنی شرک کی پاکٹ سے چھوٹا سا خاک کی لفافہ نکال کر اس نے زرنشاہ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا کیا ہے یہ خودی دیکھ لو اب کے دونوں بازو سینے پر بانتے ہوئے اس نے بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائی تو زرنشاہ نے خالی لفافے کو اپنی ہتھیلی پر اُڑ دیا اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں جیسے چمک اٹھی تھی واہ یہ تو بہت خوبصورت ہے نازک سے دمکتے نگینوں والا بریسلٹ اسے بے طرح خوش کر گیا تھا ہاں مگر تم سے زیادہ نہیں سمان کے آنکھوں میں اب بھی شوق کا ایک جہان آباد تھا زرنشاہ کا دل اس کی محبت سے مزید لبریز ہو گیا تینکیو سو مچ سمان تم واقعی بہت اچھی ہو سچی چلو پھر اٹھانگے دباؤ میری شاباش جی نہیں زرنشاہ کہتے ہی اٹھ کر فرار ہونے لگی تو سمانے سرے سے لپک کر اس کا ہاتھ اپنے گریپت میں لے لیا این اسی لمحے شانزل یستانی نے اس کے کمرے کی دہلیز پر قدم رکھا تھا شانزل میں گھر آنا چاہتی ہوں پورے پندرہ دن کے بعد اس نے خود پون کر کے اسے کہا تھا جواب میں وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا ٹھیک ہے کب لینے ہوں جب فارغ ہو جائے سحمیہ نے کہا تھا محبت میں انہ نہیں چلتی لہٰذا اس نے انہ کو کچل دیا تھا ٹھیک ہے شام کو آفیس سے واپسی پر آوں گا تیار رہنا آہستہ سے کہنے کے ساتھ ہی اس نے بنا خدا حافظ کہے رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا تھا اس کی آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو تھے اپنی خودداری کا خون ہونے پر اس کی صرف آنکھیں ہی نہیں دل بھی رو رہا تھا سامیہ نے کہا تھا کہ وہ افثانوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آئے وہ حقیقت کی دنیا میں آ گئی تھی مگر اس کی سان سے کھٹ رہی تھی سامیہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی طرف مائل کرے اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اس کے لئے اہم ہے تاہم اس سارے معاملے میں خود اسے درد اٹھانا پڑتا تھا اس درد کی شدد شاید اس تکلیف سے بھی بڑھ کر ثابت ہو سکتی تھی جو اس نے سمانشاہ کو کھو دینے کے بعد اٹھائی تھی شام کو شانزل اپنے وعدے کے این مطابق اسے لینے کے لئے آ گیا تھا سامیہ ان اس کی آب وغت میں کوئی کمی نہیں رہنے دی تھی نفیسہ بیگم نے بھی اسے خصوصی پروٹوکول دیا تھا ادنا نفندی کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا اس لئے گھر نہ آ سکا تھا زنشاہ شانزل کے ہمراہ اپنے گھر واپس آئی تو ایک عجیب سی وحشت میں اس کا استقبال کیا تھا گو گھر میں کہیں بھی گندگی نہیں تھی مگر پھر بھی ایسا ہالناک سناٹا چاہا تھا کہ اس کا دل ہال کر رہا گیا چوکی دار بورچی کوئی بھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ سوز تروی سے چلتی اپنے بیڈ روم میں آئی تو وہاں کا منظر ہی نرالا تھا بیڈ پر کمبل بینا سمیٹے دکھا تھا رائٹنگ ٹیبل پر بکھڑی کتابوں کا حال بھی دیکھنے کے لائک تھا واروپ سے باہر لڑک تھے کپڑے الگ اپنی بے وقتی کا گلہ کر رہے تھے وہ تھکی تھکی سے ایک نظر کمرے کے حال پر ڈالتی ہوئی بیٹ پر آ بیٹھی تھی سب لوگ کہاں ہیں چوکی دار خانسما کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا شانزل اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا قدر رف پھولیا میں اداس اداسی وہ کتنی بدلی ہوئی لگ رہی تھی خانسما کو بہت تیز بخار ہے اور چوکی دار کے بتیجے کی شادی ہے وہ کل صبح ہی ایک ہفتے کی چھوٹی لے کر گیا ہے سرسری سی ایک نگاہ اس کے سادہ سراپے پر ڈالتنے کے بعد معاینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا جب وہ بولی پھر تو آپ کو مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا کھانے وغیرہ کا کتنا مسئلہ ہوا ہوگا ہاں تھوڑا بہت مسئلہ تو ہوا تھا خود سے کچھ کرنا جو نہیں آتا وہ دھیمے سے مسکرائے تھا زرنشہ انگلیاں چٹھخا کر رہ گئی میرا خیال ہے اب تمہیں تھوڑا آرام کرنا چاہیے مجھے ابھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے واپسی تھوڑی لیٹ بھی ہو سکتی ہے باہر سے گیٹ لوگ کر جاؤں گا آئینے کے سامنے اپنا ہلیا تھوڑا درست کرنے کے بعد اس نے زرنشہ کو اطلاع دی تھی پھر اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گیا رہت بہت دیر تک جاگ کر اس کا انتظار کرنے کے بعد بھل آخر وہ نیند کی آگوش میں مدھوش ہو چکی تھی اگلی صبح اس کی آنکھ خاصی لیٹ کھولی تھی شانزلو سے ڈسٹرب کیے وغیر آفس جا چکا تھا تب اٹھ کر پہلے اس نے گلاس وینڈو پر پڑھے پردے بھاری پردے سمیٹے ہلکی ہلکی چمکدار دوب کی بہت مدم سی کنے کمرے میں پھیلی تو وہاں زندگی کا احساس بیدار ہوا تو وہ باتھروں میں گئی اور فریش ہو کر سیدھی کچن میں چلی آئے اپنے لیے ہلکا پھل کا ناشتہ بنا کر وہ گھر کی سفائی میں جد گئی پہلی بار اسے گھر کا کام کرنا بہت اچھا لگا تھا وغیرنا آج تک وہ ہمیشہ گریلو خواتین کی ہمدردی میں لمبی چوڑی جذباتی تقریبیں ہی کیا کرتی تھی کچن لاؤنج لون اور باتھروم کی اچھی طرح سفائی کرنے کے بعد وہ اپنے بیڈروم کی طرف آئی تھی اور سب سے پہلے بارڈروپ کو درست کرنے کا ارادہ کیا تھا شانزل کے استعمال شدہ تمام کپڑے الادھا کرنے کے بعد صاف دھولے ہوئے کپڑوں کو پریس کر کے اس نے ہینگ کیا اس کے موزے اور ٹائیاں بھی ڈھونڈ کر ایک سائٹ پر رکھی پھر بیٹ کی چادر اچھی طرح جھار کر بچھائی رائٹنگ ٹیبل پر بکھری اس کی کتابیں سمیٹ کر میز کے ایک کونے پر ہی رکھ دی اس کا ارادہ کارپٹ اٹھا کر اچھی طرح جھڑنے کا بھی تھا مگر ہمت جواب دے گئے تھکن سے سارا بدن چور چور ہو رہا تھا بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی مگر خانہ بنانے کی ہمت نہ کر سکی تھوڑا بہت سمان جو پریج میں رکھا تھا وہیں کھا کر پیٹ بھر لیا شام شانزل آفیس سے واپس آیا تو گھر میں رانما ہونے والی تبدیلی کو دیکھ کر چونگ گیا وہ واقعی بدل رہی تھی مگر اب اس کا اپنا بھی تو بدل گیا تھا دل وہ کچن میں تھی غالباً رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی خوشبو بتا رہی تھی کہ مینیوں میں خاص اس کی تصنقہ خیار رکھا گیا اسے بھوک بھی لگ رہی تھی مگر پھر بھی تھوڑی دیر ریشٹ کے بعد وہ اس کے پاس کچن میں آتے ہوئے بولا تھا میرے لیے کھانا مت لگانا آج باہر دن کرنے کا ارادہ ہے میرا کس کے ساتھ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی مگر پوچھ بیٹھی تھی جواباً وہ خاصی توجہ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا جس کے ساتھ بھی کروں تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کیوں فرق نہیں پڑنا چاہیے مجھے میں کیا انسان نہیں ہوں کیا میرا تعلق نہیں ہے آپ سے ہاں میں مانتی ہوں کہ میں قصور وار ہوں مگر آپ بھی تو بے قصور نہیں ہیں پھر سزا صرف میرے حصے میں کیوں وہ ایک لمحے میں جذباتی ہوتی شانزل قدر حرانی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا کچھ سوچتے ہوئے سر جھٹکا بولا کیا سزا دے رکھیے میں نے آپ کو اب تو سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا آپ چاہتی ہیں کیا چاہتی ہوں میں فرق سر اٹھاتے ہوئے اس نے شانزل سے پوچھا تھا جب وہ نگہیں چوراتے ہوئے بولا یہ سوال تو تمہیں خود سے کرنا چاہیے بہرحال میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا تم کھانا کھا لینا کہنے کے ساتھ ہی وہ کچن سے باہر نکل گیا تو زرنشاہ نے چولہ بن کر دیا اس کی بھوک اگدم سے ختم ہو گئی تھی جانے یہ درد کا کیسا دریا تھا جو اسے ہر حال میں پار کرنا تھا مگر اسے اس کا دوسرا کنارہ سامنے آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا کیا ہو رہا ہے یہاں وہ سمان شاہ پر جوکی ہوئی تھی جب شانزل کی آواز پر اگدم سے بخلا کر کھڑی ہو گئی سمان نرویس ہونے کے باوجود مسکرا رہا تھا کچھ نہیں میں ذری سے کہہ رہا تھا میری ٹانگیں دباؤ مگر یہ مان نہیں رہی تھی سمان کے جواب سے لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے ہی اسے اپنے اور زرنشاہ کے تعلق کے بارے میں بتا چکا ہے مگر پھر بھی اس سے مزید وہاں کھڑے رہنا دشوار ہو رہا تھا شانزل کی خشمگی نگاہیں اسے اپنے وجود کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی تم اب بچے نہیں رہے ہو سمان ایسی فضول حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی اس نے سمان کو ڈانٹا تھا مگر انسٹ زرنشاہ کو محسوس ہوئی تھی وہ کمرے کی دہلیز پر کھڑا نہ ہوتا تو وہ فوراں مہاں سے کھسک جاتی مگر اب پتھر کا بھت بن کر وہیں کھڑے رہنا اس کی مجبوری تھی اب تم بھی جاؤ میڈم شریف لڑکیوں کو ہر وقت دوسروں کے گھروں میں تانکہ جھانکی زیب نہیں دیتی کتنا روک تھا اس کی آواز میں زرنشاہ کا چیرہ اپنی اس درجہ توہین پر جانے کیا سوچ کر چھپ رہی تھی اس روز گرین ہاؤس سے واپس آنے کے بعد وہ اپنی انسٹ اور سمان کی بزلی پر بہت دیر تک رہتی رہی تھی اگلے پورے ایک ہفتے تک سمان اس کی منتے کر کر کے تھک گیا تھا مگر نہ تو وہ گرین ہاؤس گئی تھی نہ اس نے اس سے کلام کیا تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیمار پڑ گیا میسیز یاور اس کی ممہ کے پاس روزانہ شام کو ایک چکر ضرور لگاتی تھی ان دنوں تائشہ بھی ہسٹل سے آئی ہوئی تھی وہ روزانہ ناشتے سفارگ ہو کر اس کا دماغ کھانے پہنچ جاتی تھی سمان کے حال کی خبر بھی اسی کے توسط سے اس تک پہنچی تھی اس روز وہ زبردستی زباسو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گرین ہاؤس لے گئی تھی بے شرم لڑکی میرا بھائی صرف تمہاری وجہ سے بستر پر پڑا ہے شانزل بھائی کے ساتھ بھی خوب جنگ ہوئی اس کی اوپر سے پہلوں میں بچل رہا تھا سمان شاہ سے ملے اور اسے دیکھے بغیر آٹھ دن جیسے اس نے بتائے تھے صرف اسی کو پتا تھا راتوں کی نیند اڑی تھی تو پیٹ کی بھوک بھی ختم ہو کر رہ گئی تھی پورے ایک ہفتے کے بعد وہ سمان شاہ کے سامنے آئی تو اسے دیکھ کر تھٹک گئی ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیب پیلا زرد چیرہ پیترتی بکھرے بال اور ہر درجہ کمزور سراپے کے ساتھ شدت سے خانستہ وہ بھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر چونکا تھا مگر نرازی کے ظہار کے طور پر دوسرے ہی لمحے مو پھیل لیا مر گیا سمان اب کیا لینے آئی ہو یہاں سمان سوری اس کے دل پر اس کے الفاظ سے گھنسا لگا تھا مگر سمان شاہ نے پڑھ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تمہاری سوری سے میرا درد میری عذیت کم نہیں ہو سکتی اگر تم مجھ سے دور رہ کر خوش رہ سکتی ہو تو میں بھی تمہارے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں سمان میں تمہارے بغیر خوش نہیں ہوں اس نے تڑھ کر فوراں مضاحت کر دی مگر اس کے باوجود وہ روک پھیرے کھڑا رہا تھا تب اس نے مدد طلب نظروں سے تائشہ کی جانب دیکھا مگر وہ بھی بے نیازی سے کندے اچھکا کر اپنے کمرے کی طرف خائب ہو گئی تھے سمان پڑھ کر دیکھو تو سہی کیا میرا حال تم سے بچھڑ کر بے حال نہیں ہوا اس کا لہجہ بے گا تھا تب سمان شاہ نے پڑھ کر بھرپور نگاہ اس کے اداس سراپے پر ڈالی تھی تم بہت بری ہو زریک قسم سے بہت زیادہ بری ہو تم اسے بھی اس کے حال کا اندازہ ہو گیا تھا وہ خود کہاں نراز رہ سکتا تھا مجھے تمہارا تینکیو بولنا تھا کیوں اپنے پورٹریٹ کے لئے بہت خوبصورت تصویر پینٹ کیے تم نے مجھے بہت خوش ہوئی دیکھ کر چلو یہ تھی اچھی بات ہے اب نراز تو نہیں ہو نا مجھ سے نہیں تمہارے بھائی کے ساتھ بڑی گہری پرینٹشپ ہے ان کی سمان کے لہجے میں اب بھی اس کے لئے احترام ہی تھا زرنشاہ چڑسی گئی گولی مارو اسے مجھے تو شکل صحیح بدماش لگتا ہے وہ کھل کر ہنسا تھا اس کے کمنٹس پر زرنشاہ اسے مو چڑھا کر رہ گی ایسی بات نہیں ہے چڑے لڑکیاں آگے پچھے پرتی ہیں بھائی کے مگر وہ کسی کو لپ نہیں دیتے شاید اسی لئے انہیں میرا تم سے کلوز ہونا برا لگا تھا تمہیں ان کا مجھے ڈانڈنا برا نہیں لگا لگا تھا مگر گلتی تو میری ہی تھی پھر وہ بڑے ہیں مجھ سے تمہارے سامنے ان سے بدتمیزی کرنا کیا میں اچھا لگتا مجھے نہیں بتا لیکن دوبارہ ایسی کوئی بات ہوئی تو میں زنگی بھر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی اچھا ٹھیک ہے نا نہ دیکھنا شکل اب میں ایسی نوبت آنے ہی نہیں دوں گا پسولہ کے مور میں تھا لہذا زرنشاہ بھی زیادہ دیر تک اس سے خفقی کا مظہرہ نہیں کر سکی اگلے بہت سے دن انہوں نے پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے روٹتے مناتے ہنسی خوشی بسر کیا تھے سردیاں خرقصت ہو رہی تھی اور گرمی اچھی خاصی پڑھنے لگی تھی تائشاہ پر پیپرز تائشاہ کے پیپرز دیکھ کر بلکل فارغ تھی لہذا اب سمان اور زرنشاہ کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گرمیوں کی بھری دوپہر میں لڈو کیرم اور سترنج کھیلتے ہوئے گزرتا تینوں کھیل کے دوران ایک دوسرے کی بیگمانی پر بچوں کی طرح جھگڑا کرتے تو میسیز یاور انہیں پیار سے ہلکی سی ڈانٹ پلا کر رہ جاتی سمان اپنی جیت پر کبھی انہیں سموسے کھلاتا تو کبھی برگر اور آئس کریم اور وہ دونوں اس سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے جان بوجھ کر روز ہار جاتی تھی اس روز سمان گھر پر اکلہ تھا میسیز یاور تائشہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر ملنے کی گھر سے گئی ہوئی تھی زرنشاہ دوپیر کا کھانا کھا کر نفیسہ بیگم کے ہونے کے بعد معمول کے این مطابق اپنے سارے کام سمیٹ کر گرین ہاؤس کی طرف چلی آئی تھی سمان لاؤنج میں صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا گرمی کے باعث اس نے شرٹ اتار کا بنیان پر ہی گزارا کر رکھا تھا وہ اسے لاؤنج میں دیکھ کر سیدھی اس کے پاس چلی آئی تھی ہیلو باس کیا ہو رہا ہے اس کا مرخش گوار تھا سمان صوفے پر اٹھ کر بیٹھ گیا کچھ نہیں تمہارا انتظار ہی کر رہا تھا دیکھو کتنی مزے کی مووی لگی ہے مجھے نہیں دیکھنے مووی کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو اچھا پڑھ لوں گا تم بیٹھو تو صحیح ابکہ اس نے ہاتھ بڑھا کر زرنشاہ کو اپنے قریبی صوفے پر بٹھا دیا تھا سنسنان دوپہر اور بھرے گھر میں اکیلے پن نے اس کے خواب دیدہ جذبات کو اگدم سے اُبھار دیا تھا تاہم زرنشاہ کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی تھی زری پتہ ہے رات میں میں نے خواب کیا دیکھا وہ اٹھ کر سامنے والے صوفے پر ٹھیک گئی تھی جب اس نے پرشوک انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جواباً وہ روپ سے اس کی طرف دیکھتی ہوئے بولی تھی نہیں پتا تم یہ بتاؤ آنٹی اور تائشہ کا ہیں مجھے ان سے کچھ کام تھا وہ گھر پر نہیں ہے صدیقی انکل کی طرف گئی ہے ان کی آیادت کرنے اس کا موڈ ایک منٹ میں بن گیا تھا تاہم زرنشاہ مطلق پرواہ نہاں کرتے ہوئے بولی ٹھیک ہے پھر میں چلتی ہوں شام کو چکر لگاؤں گی نہیں آج اگر تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے چلی گی تو یاد رکھنا ذری میں زندگی بھر تمہاری شکل نہیں دیکھوں گا وہ زرنشاہ اس کے بگڑے تیور دیکھ کر اچھی خاصی حران رہ گئی سمان تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ابھی تک تو نہیں ہوا تمہارے جانے کے بعد ہو سکتا ہے خراب ہو جائے تم کیا کہہ رہے ہو میری تو بالکل سمجھ بھی نہیں آرہا یہی تو مسئلہ ہے میڈم تم مجھے اور میری خواہشوں کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہو کتنے ماں ہو گیا ہماری فرینڈشپ کو تمہاری اجازت کے بغیر میں نے تمہیں آئے تک کبھی تمہارا ہاتھ بھی نہیں پکڑا اس کے باوجود تم مجھ پر اعتبار نہیں کرتی خود تو پتھر کی ہو مجھے بھی پتھر کا ہی سمجھ رکھا ہے تم نے تمہیں کیا پتا کتنی لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر مگر میں نے تمہارے سوا کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تم سے ملنے کے بعد سارے مشاغل ختم کرتی ہے دن رات خواب اور حقیقت میں تم ہی تم ہر جگہ چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہو سچ کہتا ہوں زری آج کر راتیں عذاب بن گئی ہیں میرے لیے ہلکی سی سر تاہ بھر کر اس نے کہا تھا اور زنشاہ جیسے ٹرانس کی قفیت میں آگئی تھی زری تم مجھے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ میں تم سے ٹوٹ کر پیار کروں اتنا پیار کروں کہ تم میری ذات میں گم ہو کر مدھوش ہو جاؤ وہ شخص جو اپنے ظاہری حسن میں بے مثال تھا اب اس کے بعد بے حد قریب آ کر دھیمے لہجے میں اپنے جادوی الفاظ کے ساتھ اس کی سادہ سی ذات کے گرد اپنا اثار مضبوط کر رہا تھا اور وہ کسی بے بس ریایہ کی ترمانت دماغ کی ہزار پھٹکاروں کے باوجود دل کی اودھم مچاتی دھرکنوں سے ہار مانتی جا رہی تھی ذری تم میری ہو نا ہاں اس کے سہر انگیز اثار میں مکیت باقاعدہ اس کی مکنہ تیسی نگاہوں میں دیکھتے وہ خود اپنی ذات پر جیسے اپنا اختیاری کھو بیٹھی تھی تب اس امانے اپنے مضبوط گرم ہاتھ اس کے نازب کندوں پر دھرے تھے جس کا پورا وجود ان لحموں میں جیسے برف ہو رہا تھا سر سے پاؤں تک جا رہی تھی زمان پلیز نہیں ابھی کچھ مت کہو پلیز وہ اس سے زیادہ بے بس دکھائی دے رہا تھا تب ہی ٹرانس کے تب ہی اس کے گداس لبوں پر ہاتھ رکھا تو ذرنشاہ اپنی رہی صحیح اعتجاج کی کوششیں بھی گنوا بیٹھی وہ اس کے وجود پر اپنا تسلل جمانے کی کوشش کر رہا تھا ہر انجام ہر خوف سے بینیاز ہو کر اور ذرنشاہ جیسے موم بن کر پگھلنے کو بے قرار ہو گئی تھی تاہم اس سے پہلے کہ جذبات کا یہ طفان ان دونوں کی زنگی میں ہی مسائل کا انبار لگا دیتا اچانک نفیسہ ویگم کسی غیبی فرشتے کی مانت وہاں چلی آئی تھی نگاہ کے سامنے اس وقت جو منظر انہیں دیکھنے کو ملا تھا اس منظر نے محض چند لمحوں میں اس کی بسہارتوں کو صرف پتر ہی نہیں کیا تھا بلکہ وہ پاش پاش ہو کر بکھر بھی گئی تھی وہ بیٹی جس کے کردار کی مضبوطی پر انہیں فخر ہی نہیں غرور بھی تھا اس وقت اس بیٹی کا وجود ایک کتہ ہی غیر میرم شخص کے ہاتھوں میں کھلونہ بنا تھا دل و دماغ اچانک صدمے کے گرفت میں آئے تھے انہیں یہ سوچ کر ہی ہال پڑ رہے تھے کہ اگر آج وہ اچانک اسے گھر میں مجود نہ دیکھ کر ادھر نہ آتی تو کیا ہوتا اگر وہ چند منٹ لیٹ ہو جاتی تو اس روز ذرنشاہ افندی کو بازوں سے پکڑ گھر لانے کے بعد انہوں نے اتنا پیٹا تھا کہ خود ان کے ہاتھ جواب دے گئے تھے انہیں اپنی بے خبری اور اپنی بیٹی کے فریب کا سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی ان کا بس نہ چلتا تھا کہ اس روز وہ اپنی بیٹی کو خود اپنے ہاتھوں سے مار کر بینہ کسی کو بتائے دفن کر دیتی گھر میں سب سے چھپانے کی کوشش کے باوجود وہ کسی سے کچھ بھی چھپانے میں ناکام رہی تھی اگلے ہی روز میسیز یاور سمان کا پرپوزر لے کر آئی تو انہوں نے فوراں اس کا پرپوزر ریجیکٹ کر کے انہیں مایوس لٹا دیا ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ سمان کے ساتھ ساتھ انہیں اور ان کے شوہر کو بھی اٹھا کر گرین ہاؤس سے کہیں دور پھینک دیتی انہیں خود بھی اولاد کی صالحہ تربیت کے ساتھ ساتھ اولاد کے اچھے اور برے عمال کا حساب کتاب بھی ہوگا اگر ایسا ہوا تو وہ اپنے محبود حقیقی کو کیا جواب دے گی سمان کا حال ان دنوں دیکھنے کے لائک تھا بھری گرمیوں کی چلچلاتی دوپہر میں روزانہ اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر وہ سڑک کے اس پار زنشاہ کے کمرے کے سامنے اس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لئے بے قرار کھڑا رہتا تھا مگر نفیسہ بیگم اسے اپنے قریب سے ہلنے نہیں دیتی تھی اب رات میں وہ اس کا بستر بھی اپنے بستر کے ساتھ ہی لگاتی تھی جبکہ افندی صاحب اتنان کے کمرے میں شیپٹ ہو گئے تھے شانزل یزدانی دوبارہ پاکستان واپس آ گیا تھا اتنان نے اسے زنشاہ کی جلد شادی کا تذکرہ کیا تو اس نے بڑے سلیکے کے ساتھ اسے جتا دیا کہ اس کی ماں زنشاہ کو اپنی بہو بنانے کی خواہش رکھتی ہے گو یہ بات جھوٹ تھی مگر اپنی اناہ کی تسکین اور دل کے آباد کرنے کے لئے اس نے یہ موقع ہاتھ سے گنمانم ناصب نہیں سمجھا تھا اتنان کی خوشی اس لہمہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی نفیسہ بیگم اور افندی صاحب کو راضی بھی اس نے کیا تھا عام حالات میں شاید اس رشتے پر کچھ سوچ و بچار کی جاتی مگر ان دنوں تو نفیسہ بیگم ایک دن بھی ذری کو اپنے گھر میں رکھنے کی حامی نہیں تھی لہٰذا تھوڑی سی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے نہ صرف زنشاہ کی نسبت زانشل سے تیہ کر دی بلکہ شادی کی ڈیڑھ بھی ساتھ ہی فکس کر دی زنشاہ فندی نے نہ صرف اپنا اعتبار کھویا تھا بلکہ اپنے محبوب سے دائم جدائی کی سلے پر بھی چڑھ رہی تھی سوان کا حال دیکھ کر اس کے اندر بغاوت نے جنب لیا تھا اس کے دماغ میں یہ سوچ سر اٹھا رہی تھی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں لڑکے لڑکی کا تنہائی میں مرنا قطعی اتنا مایوب بات نہیں کہ اس پر یوں حشر اٹھا دیا جائے نہ ہی اسے اس معاملے میں سوان کا کوئی قصور دیکھائی دے رہا تھا لہٰذا اسے روڑ پر سرسری سا دیکھنے کے بعد اس نے نہ صرف شانزل سے شادی کرنے سے انکار کر دیا بلکہ یہ دھمکی بھی دے دی کہ اگر سوان کے ساتھ اس کا نکاح نہ کیا گیا تو وہ ان سب کے مو پر کالک مل کر اس کے ساتھ رات میں گھر سے پاک جائے گی نفیسہ بیگم کو اس کی جورت و بے حیائی نے مزید چراغ پاک گئیا تھا سوان کی سوان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی میسیز یاور اور میسیز حیات ایک طرف ہسپیٹل میں اپنے لادلے بیٹے کی زنگی بچانے کے لیے بھاگ دور کر رہے تھے تو دوسری طرف نفیسہ بیگم اور افندی صاحب کے آگے ہاتھ چھوڑ کر یہ منت کر رہے تھے کہ وہ زنشہ کا رسطشہ سوان سے تیہ کر کے اس کی زنگی بچا لے مگر نفیسہ بیگم کسی طور پر مانتی دکھائی نہیں دے رہی تھی تائشہ کے فائنل ایریک کے امتحان سر پر تھے مگر اس کے باوجود وہ پڑھائی کو پسے پسٹ ڈالے زنشہ سے رابطے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی اپنے لادلے بھائی کی خوشی اور زندگی کے لیے وہ رو رو کر اس سے دو منٹ کی بات کرنے کے لیے گھنٹوں نفیسہ بیگم کی منت کرتی رہتی تھی سمان کی طبیعت بگڑی تو پھر بگڑتی ہی چلی گئی زنشہ کا اپنا حال دیکھنے کے لائک ہو گیا تھا ہفتوں مو دھوتی نہ کپڑے بدلتی تھی شانزل سمان کی مکمل دیکھ پال کر رہا تھا مگر پھر بھی وہ سنبھل نہیں سکا تھا شادی کے دن سر پر آئے تھے جب اس نے سمان کی حالت کے پیشے نظر ڈیٹ آگے بڑھانے کی روکیسٹ کر دی مگر نفیسہ بیگم چونکہ ادنان کے لئے سامیہ کے ہاتھ مانگ چکی تھی اور یوں ان کے گھروں میں تیاریاں اپنے اروج پر تھی لہٰذا انہوں نے شانزل سے صاف کہہ دیا کہ وہ ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتی اگر وہ مقررہ ڈیٹ پر شادی نہیں کر سکتا تو صاف انکار کر دے وہ کوئی اور لڑکا ڈھونڈ لیں گے تب ہی اسے ان کی زد کے سامنے سر جھکانا پڑا تھا کیونکہ زرنشاہ کو کھو دینا اس کے لئے بھی ممکن نہیں تھا زرنشاہ ان تمام پیریڈ کے دوران ایک زندہ لاش بنی بڑھت تھی بس رو رو کر خدا سے سمان کی زندگی کے لئے دعا مگتی رہتی تھی نماز فجر زہر اثر مغرب عشاء کی مقررہ اوقات میں ادائیگی کے ساتھ ساتھ اور وہ تحجت اشتراک اور چاشت کی ادائیگی میں بھی بابندی کے ساتھ کرنی لگی تھی ہر نماز کے بعد دعائیں اس کا اللہ سے صرف ایک ہی توازہ تقاضہ تھا یا اللہ میرے سمان کو صحت و تندرستی عطا فرما اس کے زندگی کی حفاظت فرما مگر اس کی دوگائیں پارگاہی لائف میں قبول نہیں ہو سکی تھی جس روز اس کی مہندی تھی اس روز تائشہ کو اس کے پاس آنے کی اجازت میں لی تھی اسی روز تائشہ نے اس سے رو رو کر کہا تھا صرف ایک بار سمان سے ملا اوزری اس کی طبیعت بہت خراب ہے میرے بھائی مر جائے گا اسے اس کے چھوٹے سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مت دو مگر وہ اس کے لیے رونے کی سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکی تھی اور پھر اگلے روز اس کے نکاح کے بعد رکستی سے قبل ہی اس شخص نے اپنی سانسے ہار دی تھی کہ جس کی محبت اب عشق کا روب دھار کر اس کے روم روم میں بس گئی تھی سمان شاہ کی موت کی خبر نے اس کے گھر میں سناٹا بھی خیر دیا تھا بھری دوپہر میں اس کی صرف جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں اس کے گھر کے سامنے بے قرار کھڑا رہنے والا وہ شخص اس کے کسی اور سے منصوب ہوتے ہی زنگی سے روٹ کر ایمبلنس میں ٹھیک اسی جگہ آگ کھڑا ہوا تھا کہ جس جگہ وہ کبھی زندہ ہوتے ہوئے آگ کھڑا ہوتا تھا گرین ہاؤس میں کہرام مچ گیا تھا میسیس یاور پیچھاڑے کھا رہی تھی پے جان پڑے سمان شاہ کی پیچھانی اور ہاتھ چمتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی تائشہ پر بار بار بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے جبکہ یاور حیات صاحب اپنے جوان بیٹے کی میت کے پاس نم آنکھے لیے یوں کھڑے تھے گویا ان کی عمر بھر کی کمائی ہی لوٹ گئی ہو زندہ شاہ کا دل اس روز بہت گھبرا رہا تھا گھر میں بکھرنے والے سناٹے اور سامنے روڈ پر گونجتی ایمبولنس کی مقصود ٹون نے اس کے اندر جیسے وحشت کو رکم کر دیا تھا اس کے ہاتھوں پر تازہ مہندی لگی تھی جبکہ احساب مسلسل نین کی گولیاں نگل نگل کر اس قدر شل ہو رہے تھے کہ اسے نکاح نامے پر اپنے دستخط کرنے کا ہوش بھی نہیں رہا تھا ادنا نفندی نہیں اس کا ہاتھ بکر کر جہاں جہاں ضروری تھا وہاں وہاں اس کے سائن کی جگہ انگوٹھا لگوا دیا تھا عزت و انچی ناک کے خوف میں مبتلا ان لوگوں نے پھر ایک اور محبت کا قتل کر دیا تھا وہ خوف زدہ ہرنی کی مانت اپنی جگہ سے اٹھ کر لپکتے ہوئے کھڑکی میں آئی تو سامنے سڑک کے اس پار شانزل یزدانی کو سمانشاہ کی لاش نکالتے دیکھ کر ایک لمحے میں برف کی ہو گئی وہ شخص جو اپنی وجاہت اور سادگی میں کوئی مثال نہیں رکھتا تھا وہی شخص اس جیسی ایک آن سی لڑکی کی محبت میں زندگی سے ہاتھ چھڑا کر موت کی تحریک وادیوں میں گم ہو گیا تھا اس لمحے زرنشاہ فندی کو نہ صرف اپنی بسارتوں پر یقین رہا تھا نہ سماتوں پر وہ چلائی تھی جانے کیسے ہلک سے آواز نکال کر اس نے سمانشاہ کو پکارا تھا مگر اب وہ اس کی صداوں سے دور جا چکا تھا نہیں سمان تم ایسا نہیں کر سکتے بلک کر چلاتے ہوئے اس نے اپنی چوڑیوں بھرے ہاتھ دیوار پردے مارے تھی خوبصورت کلائیاں دیکھتے ہی دیکھتے خون سے سرخ ہو گئی تھی اپنی بیبس محبت قابین کرتے ہوئے اس نے خود اپنا ہی چیرہ نوش دیا تھا مگر وہاں اس کے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا ساری پابندیاں ختم ہو گئی تھی صرف ایک شخص کے پل کے موند لینے سے زندوں اناہوں کے سارے توفان تھم گئے تھے اپنی شوخ بات اور چنچل حرکتوں کے ساتھ بار بار اس کے تصور میں آتا وہ اس کے اندر تک ویرانی ہی ویرانی بخیر گیا تھا اس روز اس نے پہلی بار کسی مسلمان عورت کو سج سور کر اپنے محبوب کے ستی ہوتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پرچم جیسے ہوا حرف پہ دعا تیرے بعد سمان شاہ اس کی دنیا سے کیا گیا وہ جیسے جینا ہی بھول گئی رنگوں اور کاغذوں کے ساتھ جو اس کا گہرا تعلق تھا وہ بھی ٹوٹ گیا سمان شاہ کے کتنے ہی پورٹریٹ ادھورے رہ گئے مسلسل دو روز تک بے ہوش رہنے کے بعد وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اس کی محبت کی اجڑی نگری کا کافلہ گزر چکا تھا اور اب اس کافلے سے اٹھتی ہوئی دھول اس کی سانسے الجھا رہی تھی وہ شخص جس نے پہلی مرتبہ اس کے دل کے دروازے پر دستک دی تھی اس کے ہوش میں آنے تک منو اگر وہیں ہستی نہ رہ تو پھر جینے والوں کی طرح جیا بھی نہیں جاتا اسے بھی اب یا حد نہیں رہتا تھا کہ وہ زندہ ہے ادنان افندی کا رشتہ جہاں پہلے تہہ ہوا تھا وہاں سے جواب آ گیا تھا تب ہی نفیسہ ویگم نے سانمیہ کا ہاتھ مانگ لیا اور اب وہ اس کی بھابی بن کر ہمیشہ کے لئے اس گھر میں آ گئی تھی جہاں زرنشاہ افندی کے لئے اب زندگی کے کوئی رمک کو دمک پاکی نہیں رہی تھی سمان شاہ کے سوئم کے بعد جانے کیسے اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سوالے وہ گرین ہاؤس آئی تھی ارادہ میسیس یاور اور تائشہ سے مل کر اپنا درد بانڈنے کا تھا مگر میسیس یاور نے اسے دیکھتے ہی نفرت سے مو پھیر لیا تھا وہ آگے بڑی تو انہوں نے نفرت آمیز لیجے میں تائشہ سے کہہ دیا اسے کہو یہاں سے دفعہ ہو جائے تائشہ اب یہاں اس کی یہاں جاؤ جا کر اپنی شادی کی خوشیاں مناؤ میرا بھائی تو ترستہ چلا گیا ہمارے درد کا تماشا دیکھنے آئیو جاؤ زرنشا فندی اب یہاں تمہیں جاننے والا کوئی نہیں رہا حکارت سے پور اس کا لہجہ میسیس یاور سے کسی طور کم نہیں تھا موت کی تکلیف بھلا اس لہمے کی عذیت سے کم کیا ہونی تھی وہ لوگ شاید وہاں سے کوچ کر رہے تھی زرنشا کیلئے مزید وہاں کھڑے رہنا ممکن نہیں رہا تھا اپنے بے جان وجود کو گھسیڑتی چپ چاپ واپس چلی آئی اپنے کمرے میں مسلسل خواب آور گولیوں کے زیرے چاننا ممکن نہیں رہا تھا سمان شاہ کی موت کے ٹھیک دھائی ماہ بات شانزل یزدانی اس کی رخصتی کروا کر اپنے ابائی گاؤں یوں لائیا تھا جیسے لوگ کسی کے میت کو سجا سوار کر لاتے ہیں اس کی زندگی سے قطع مختلط تھی جسے پہلی نظر میں اس کے دل کو چھونے کا عزاز حاصل ہو گیا تھا اپنی شادی کی پہلی رات میں اس نے زرنشاف اندی کو سفید لباس میں ملبوس تمام رات جائے نماز پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتے اور اس کے حضور گرگڑا کر جانے کون کون دعائیں مانگتے دیکھا تھا وہ اس کے جذبات سمجھتا تھا اسے اس کے درد کا بھی بھرپور احساس تھا لہٰذا حقیقی معنوں میں اس پر ترس کھاتے ہوئے اس نے اپنے احساس ساتھ جذبات کا گلہ گھون دیا تھا نفیسہ بیگم خود نہ کہتی تو شاید وہ اب بھی اس کی رخصتی کے لیے عملی قدم نہ اٹھا تھا اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کرے گا بگر زرنشاہ فندی نے اس کے اس عہد کی پاس داری کرنے میں بھی ناکام ٹھہرا دیا تھا اس کی شادی کا وہ دوسرا دن تھا جب جانے دل میں کون کون سی خواہش لی وہ روشن کی اس پر اپنی ہتھیلی کو جلا رہی تھی خمار لہود خوبصورت نگاہوں سے جیسے لہود ٹپک رہا تھا وہ لپک کر اس کی طرف بڑھا تھا یہ کیا بچپنا ہے ایسے فضول ڈرامے کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو عادت کے این مطابق وہ پل میں گرم لوہی کی مانت تپ گیا تھا جوابا وہ بھی خموش نہیں رہی تھی کتی ناغواری کے ساتھ اپنا ہاتھ اس کی گریفت سے نکالتے ہوئے اس نے کہا تھا جس ہاتھ کی لکیروں میں سمان شاہ کا نام نہیں اس ہاتھ کا جل جانا ہی بہتر ہے شٹ آپ تم بھول اسم اور روح پر صرف اسی شخص کو اختیار حاصل تھا جس کے جان مجھے جنہم دینے والی ماں نے چھین لی مگر اس کے بعد بھی یہ اختیار میں کسی کو چھین نہیں دوں گی اس رمہ اس کے آنکھوں میں شانزل کیلئے اس درجہ نفرت و حکارت تھی کہ وہ حیرت سے گنگ اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا وہ اس وقت جنونی ہو رہی تھی شانزل جزدانی کتے شوق دن داز میں اس کی دیوانگی کو دیکھتا رہ گیا یہ جو رفاقتوں کی خواہشوں میں دل منتظر ہے پڑا ہوا اسے کیا خبر کے جدائیوں کے عذاب کتنے شدید ہیں اس روز اگر ماں درمیان میں نہ آتی تو شاید وہ زرن شاہ فندی کو جان سے مار رہی تھا دان بان سے وجود کی حامل اس لڑکی نے کتنی بے دردی سے اس کے احساسات کو پہمال کیا تھا کس درجہ توہین کی تھی اس کی محبت کی وہ اگر اسے اپنا نام نہ بھی دیتا تب بھی نفیسہ ویگم کسی طور اس کی شادی سمان شاہ کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں تھی وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس معاملے میں وہ قطعی بے قصور تھا زرن شاہ فندی کو ماں جی اپنے کمرے میں لے گئی تھی جبکہ وہ شدید ذہنی دباؤوں کے ساتھ اپنے سیل پر کسی کا نمبر پریس کر رہی تھی ہاں سمن یار اب بھی مجھ سے ملو مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے وہ راستہ جو چند ماہ قبل وہ خود ترک کر چکا تھا اس رات زرنشاہ فندی نے اسے پھر اسی راستے پر واپس تکیل دیا تھا ایک ہی کمرے میں رہ کر اپنے جذبات کا گلہ گھونڈ دینا اس کے لئے ممکن نہیں تھا لہذا اب زیادہ تر وہ گھر سے باہر دیرے پر ہی سونے لگا تھا زرنشاہ کے گریز اور قسم نے اس مردانہ انا کو بڑی بدردی کے ساتھ جنجوڑا تھا لہذا اس نے بھی قسم کھالی تھی کہ اب جب تک وہ خود اس کی قربت کے لئے پیش قدمی کر کے اس کی منت نہیں کرے گی تب تک وہ اس کے وجود کو نظر انداز کیے رہے گا خواہ اس کی زد کے دوران ساری عمر ہی تک حویلی کی پرانی ملازمہ رشیدہ بھی آ کر اس کا کمرہ ساب کر دیتی تھوڑی دیر بعد اس کا ناشتہ بھی وہیں کمرے میں لے آتی تھی زرنشا ناشتے میں دو چار نوالے لے کر چند گھونٹ چائے کے پیتی پھر کوئی نہ کوئی ناول لے کر بیٹھ جاتی شانزل کرداروں کے علمناک موت کا کرب بھول جاتی تھی البتہ رات میں جب وہ سونے کے لئے بستر پر لیٹ تو وہ ہنستہ مسکرات اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا اس کے محکر سے بھی کہیں بار نفیسہ بیگم افندی صاحب سامیہ اور ادنان اسے ملنے کے لئے آئے تھے مگر ان پر اب اس کے محکر سے کوئی اس سے ملنے کے لئے نہیں آتا تھا ماجی کا سلوک اس کے ساتھ بہت مشفقانہ تھا آہستہ آہستہ وہ ان سے مانوس ہو گئی تھی اکثر وہ شانزل کو اس کے ساتھ بد سلوکی کرنے پر چھڑک دیا کرتی تھی یہ اس کی محبت اور اپنائیت تھی جس کی وجہ سے تمام دن کمرے میں قید ہو کر عذیت اٹھانے کی بجائے اس نے کمرے سے باہر نکل کر ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا تھا ماجی اسے اپنی شانزل اور گاؤں کی زندگی کے بہت سے واقعات سناتی جسے وہ بے دلی سے سنتی رہتی یاور حیات صاحب ماجی بیٹی اس کے قریب آتے ہی انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے وقع تو ان کے کندے سے لگ کر رو پڑی انکل سمان پا مشکل ہی صحیح مگر اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے یاور صاحب کی نگائے خود اس لمحے آنسوں سے بھر آئی تھی اسے جہاں جانا تھا چلا گیا بیٹی اب اس کے لئے اپنا آپ مٹانے سے کیا حاصل انکل مجھے معاف کر دیں میں نے اسے آپ سے اور آنٹی سے ہمیشہ کے لئے دور کر دیا اسے پرواہ ہی نہیں رہی تھی کہ وہاں اس کا شور بھی بیٹھا تھا وہ رو کلو رہا تھا چند لمحے خموشی رہنے کے بعد اس نے اپنا سر ان کے کندے سے اٹھاتے وہ پوچھا تھا آنٹی اور تائشہ کیسی ہے تائشہ ٹھیک ہے بس ہنسنا مسکرانہ بھول گئی ہے تمہاری آنٹی کی طبیعت البتہ ٹھیک نہیں بی پی مسلسل شوٹ رہنے لگا جیگر کا آرزہ بھی لاحق ہو گیا نہ کسی سے بات کرتی ہیں نہ ملتی ہیں بس سمان کی تصویریں دیکھ دیکھ کر روتی رہتی ہے اسے بتاتے وہ وہ واپس چار پائی پر بیٹھ گئے تھے زنرشا کا دل اس وقت سینے کے اندر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اگلے آنکھوں میں آنسو ایک عجیب سی رفاقت کی آگ جلانے لگی تھے وہ جب بھی اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا وہ کارٹ کھانے کو دوڑتی وہ کمرے میں داخل ہوتا تو فوراں کمرے سے نکل جاتی گاؤں والے اب ان دونوں کے مطلق بہت عجیب عجیب سی میں زرشنہ نے اس کی کسی حرکت کا کوئی نوٹ نہیں لیا تھا تاہم رفتہ رفتہ جب وہ اس کی عادتوں اور مشاغل سے باخبر ہوئی تو اسے خوف محسوس ہونے لگا اس کا محض ہلیا ہی نہیں حرکتیں بھی وحشیانہ ہوا کرتی تھی ان دونوں ماجی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی شانزل ایک افتے کے بعد گھر واپس آیا تو رشیدہ کی معرفت مانجی کی طبیعت کے مطلق جان کر مضطرب ہوا تھا اچھے خاص بخار کی لپیڈ میں ہونے باوجود وہ اس کے لئے خود کھانا بنانے لگی تھی کیونکہ ان کی طرح ان کا بیٹا بھی ملازمین کے ہاتھ کا پکا کھانا پسند نہیں کرتا تھا اندر اپنے کمرے میں زنشا ٹی وی دیکھ رہی تھی جو اب زنشا کے استعمال میں تھا اٹھو تمہیں یہاں مارانی بنا کر بٹھانے کیلئے نہیں لائی ہوں کتئی مشتل انداز میں اپنے بیڈ روم میں آ کر سکتی سے اس کا ناکام محبت تھا اب اور نہیں میری برداشت کی حد ختم ہو چکی اب میں بتاؤں گا کہ ایک مشرقی بیوی کے حقوق کیا ہوتے ہیں دشتگی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ تقریبا گھسیٹتے ہوئے وہ جیسے انگارے چبا رہا تھا زنشا خوف کے مارے اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پائی تھی اب دودھ گرم کرو اور مانجی کے کمرے میں لے کر آؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کیا لگتی ہو نواب کی طرح کڑک لہجے میں اسے حکم دے کر وہ خود مانجی کے کمرے مانجی کا سر دباؤ اسے دودھ کے ساتھ کمرے میں آتا دیکھ کر وہ پھر روب سے بولا تھا جنشا اس لمحے ایک لفظ نہیں بول سکی تھی وہ دوا لینے چلا گیا تو پیچھے وہ مانجی کے پاس ویٹ کر آہستہ آہستہ ان کا سر دبانے لگی زری پتر ایک کہوں معاشرے میں عورت کے دکھ پر ہشر کوئی نہیں اٹھاتا اسے اپنی قسمت کے لکھے پر سمجھوتا کرنا بڑھتا ہے ورنہ اس معاشرے کے لوگ اس کی ذات کو پاؤں تلے رون کر آگے بڑھ جاتے ہیں قدرتی طور پر ہی عورت کسی نہ کسی مرد کے سہارے کی متاج رہتی ہے مرد کا کیا ہے وہ اکیلہ بھی رہ سکتا ہے پر عورت اکیلی نہیں رہ سکتی میں شانزو کو جانتی ہوں وہ دل کا بہت اچھا ہے تم اسے قریب سے جانوگی تو تم بھی اس کی قدر کروگی یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کی ماں ہوں تو اس کی حمایت کر رہی مجھے پتہ ہے اس میں بہت سی برائیاں بھی ہیں لیکن تم اگر اس سے پیار کروگی تو وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا زدی سے زدی مرد کو عورت اپنے پیار سے موم کر سکتی ہے اب تک وہ میرے پیار کی چھاؤں میں رہا ہے اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم اسے بکھرنے مت دینا ورنہ اسے سمیٹنا بہت مشکل ہو جائے گا ماجی اور بھی نجانے کیا کیا کہہ رہی تھی مگر زرنشا کو نشانزل سے کوئی مطلب تھا نہ اس کے سمیٹنے بکھرنے سے لہذا جیسے ہی وہ دواء لے کر واپس آیا وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی اس وقت اسے خود اپنے سر میں بے حد درد محسوس ہو رہا تھا وہ رات ماجی کی زندگی کی آخری رات تھی صبح تحجب کے وقت جب وہ گہری نیند میں سو رہی تھی سر رشیدہ نے آ کر اطلاع دی تھی کہ ماجی وفات پا گئی سمان کے بعد یہ دوسری تھی جس نے اسے گہرا شوق لگایا تھا نیم خواب دیدہ انکھوں کو مسلطی ورشیدہ کہ ہمرا ماجی کے کمرے کی طرف آئی تو شانزل ان کے پہروں پر سر رکھے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا اس وقت کچھ لمحوں کے لئے اسے پہلی بار شانزل یزدانی سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی مگر وہ چاہ کر بھی اس کا دکھ پانٹنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکی تھی ماجی کی رہلت پر یاور حیات صاحب کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے اور تائشہ بھی آئی تھی مگر وہ کسی کے قریب بھی جیسے سچ مچ انسان سے جانمر ہو گیا تھا اس کا ظاہری حلیہ پہلے سے بھی بتر ہو گیا تھا چہرے پر شیف بڑھ گئی تھی سر کے بال بھی لمبے ہو گئے تھے زہنشا کا خوف مزید بڑھ گیا تھا جب وہ دندناتا وہ اس کے سر پر آ پہنچ کتہ سکتی سے اس کا بازو دبوج کر اسے بستر سے کھینچتے ہوئے بولا اٹھ کر ناشتہ بناو میرے لئے آج کے بعد حویلی کے تمام کاموں کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے کسی بھی کام کے لئے مجھے گئی تھی اب وہیں وحشت اسے شانزل یزدانی کی سرخ آنکوں میں رکس کرتی دکھائی دے رہی تھی اس روز شانزل کے محض چند تھپڑوں نے اس کا دماغ ایک دم سے درست کر دیا تھا روزانہ صبح فجر کی ازان کے ساتھ خود اٹھا کر زبردستی اسے نیند سے کے لئے بھی رضا مند کر لیا دیگر ملازمین کے ساتھ رشیدہ بھی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی تھی شانزل یزدانی کے سامنے بولنے کی حمد تو اس میں بھی نہیں تھی اپنے گھر میں شادی سے پہلے اس نے کبھی اپنا کپ دھوکر نہیں رکھا تھا مگر اب وہ روزانہ ناشتہ بھی بناتی شانزل کے کپڑے بھی دھوتی پوری حویلی کی صفائی بھی کرتی پھر دن رات کھانا بھی بناتی آئے گئے ممانوں کی خاطرداری بھی کرتی روزانہ بستر پر آتے آتے اسے آدھی رات ہو جاتی تھی شانزل صرف اسے عذیت دینے کے لئے جانبوج کر رات میں دیر سے گھر آتا اور لیٹ کھانا کھاتا تب تک وہ شدید نین کے باوجود جاگ کر اس کے لئے تازہ روٹی بنانے اور سالن گرم کرنے کی پابند ہوتی تھی دو تین بار اسے تھکن سے بخار ہو گیا تھا مگر شانزل نے کوئی پرواہ نہیں کی الٹا وہ مویشیوں کا آہات صاف کرنے اور انہیں چارہ کاٹ کر ڈالنے کا نیا حکم سنا رہا تھا مسلسل ذینی اور جسوانی ٹورچر کی وجہ سے اس میں بے حد کمزوری در آئی تھی سمانشاہ کی محبت کے گھاؤ پر وقت گزرتے لموں کی گرد پڑتی جا رہی تھی دن بھر کڑی مشکت کے بعد وہ اتنی تھک جاتی تھی کہ رات کو بستر پر پڑتے ہی نیند کی باہوں میں کھو جاتی چانزل جزدانی نے اسے سمانشاہ کے لیے رونے کا حب بھی چھین لیا تھا اس کے پاس ایسا کوئی رشتہ بھی باقی نہیں رہا اسے اب اس بات سے دلچسپی نہیں رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے ایک طرح سے اسے خود عذیت سیکر سکون ملنے لگا تھا پتھر تو وہ پہلے ہی ہو گئی تھی اب شانزل کے سلوک نے اسے بے حس بھی بنا دیا تھا دن سیدھے گئی تو اٹھ کر حویلی کے کشادہ سے ان میں آ بیٹھی پھشلے کچھ دنوں سے شانزل کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا پھول پودوں کی دیکھ بھال دوبارہ چوکی دار کے ذمہ لگ گئی تھی جبکہ موشیوں کے لیے بھی اس نے مزاروں کی خدمات مول لے وہ اسی کے مطلق ماجی کی کہی ہوئی باتوں کو سوچ رہی تی تار و بھری رات اور سبق روی سے چلتی تھنڈی ہوا نے اس کے اصحاب کو گہرہ سکون اتا کیا تھا وہ ابھی وہیں بیٹھی شانزل کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک اس کی جیپ کے ٹائر گیٹ کے اس پار چرچر آئے اور اگر ہی کچھ رموں میں وہ ایک سیدھی سادھی سی دیہاتی لڑکی کا وازو پکڑے اسے اپنے ساتھ زبردستی گسیڑتا ہوا اس کے قریب سے گزر کر اپنے الہیدہ کمرے کے طرف بڑھ گیا لڑکی شور مچا رہی تھی وہ ابھی حیران نگاہوں سے یہ ماجرہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک دھیر عمر خاتون سینے کو پی کرتے ہوئے حویلی کے کھلے دروازے سے اندر چلی آئی چودرانی صاحبہ خدا کا واسطہ ہے آپ کو میری بچی کو چودری کے ظلم سے بچا اسی نہیں ہے جی میرا خامن مظہور ہے ٹھیک کے پر زمین لے کر کسی سے وائی کرواتا ہے چھ ماہ پہلے اس نے چودری سے کرزہ لیا تھا فصل میں نقصان ہو گیا تو کرزہ ادا نہیں کر سکا اس بار پھر فصل اچھی نہیں ہوئی چار بیٹی ہیں میری میں نے ہی کہا تا اپنے خامن سے پہلے بیٹی کا فرض ادا کر دیتے مگر چودری صاحب نے مولد دینے کی بجائے میرے خامن سے جھگڑا کر لیا اور میری بیٹی کو زبردستی اٹھا لیا آپ انہیں سمجھاؤ نہ چودرانی جی اللہ آپ کا بھلا کرے گا وہ عورت خبرانے کے ساتھ ساتھ داری تھی شانزل پہلی بار اس سے غصے سے پکارتے اس کا روم روم لرزہ تھا جوابا اس نے لڑکی سے توجہ ہٹھاتے ہوئے خاصی ناغوار حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا وہ آگے بڑی تھی اور اپنی تمام تر بزدلی کے باوجود زنگی میں پہلی مرتبہ اس بہت گناہ کمالی اب اور نہیں اس کے لبو لہجے میں انچی آباز میں بولتے ہوئے اس نے کہا تو شانزل کا سارا غصہ حرن ہو گیا اس سے زنگی شاہ کی اس درجہ جورت پر حیرانی ہو رہی تھی ادیر عمر خاتون زنگی کو دعائیں دیتی اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی تو وہ اس سے الج پڑا یہ کیا بتتمیزی تھی سرنشا میں اپنے متعد کسی بھی فرد کی ایسی جورت پرداشت نہیں کرتے ہوں گے مگر آپ بھول رہے ہیں کہ زنشا آپ کی متعد کوئی ملازمہ نہیں آپ کی بیوی ہے اچھا اس کے لفظوں پر زیرخند ہنسی بکھری تھی بہت ہو گیا شانزل یزانی بہت ظلم کر لیا آپ نے اب انسان بن جائے نہیں تو پشتائیں گے وہ اس کے الفاظ پر ہنسا تھا اچھا کیا کر لوگی تم بہت کچھ کر سکتی ہوں میں آپ کو عدالت میں بھی گھسیڑ سکتی ہوں اس کا دل چل رہا تھا وہ ہنسا ہی چلا گیا بہت خوب تمہاری مسئومیت کا بھی جواب نہیں ہے شاید تم نہیں جانتی اس ملک میں جو جتنا با اختیار ہے اتنا ہی ازاد ہے یہ جیل یہ عدالتیں جزا اور سزا کے چکر یہ سب غریبوں بلکس لوگوں کے لئے جال ہیں تمہیں یقین نہیں تو جاؤ اور جا کر ابھی کسی تھانے میں میرے خلاف کوئی بھی رپورٹ درج کروا کر دیکھ لو کاروائی ہو جائے تو کہنا کتنا غرور تھا اس کے لہجے میں ذرنشات جواب میں ایک حرف بھی نہیں کہہ پائی تھی آپ کا علم بہت مدود ہے مس افندی اس گاؤں کے لوگوں کو جتنا سادھا آپ جاتی وہ پھر اس کے حلفاظ پر ہنسہ تھا خریدی جاتی ہے دن رات عزتوں کے سودے ہوتے ہیں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوں گے میں یا عزت باعزت شریف لوگوں کی بات کر رہی ہوں شریف کوئی نہیں ہے آج کبھی اس انچی حویلی کے چار دیواری سے باہر نکلو تو پتا چلے کہ دنیا کے رنگ ڈھنگ کیا ہیں بہرحال میں آئندہ حویلی میں آپ کو ایسا کوئی بھی گھٹیا قدم اٹھانے کا موقع نہیں دوں گی اس نے حتمی انداز اپناتے ہوئے کہا تھا جواب میں وہ خاصی توجہ سے گہری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے این اس کے کا ماننے کی آواز ضرور سنائی دے گئی تھی وقت بدلا تھا تو اس کی سوچ میں بھی قدر تبدیل آگئی تھی حویلی کی انچی دواروں میں ہما وقت محسور رہ کر اب وہ بیزاری محسوس کرنے لگی تھی لہذا اس نے گاؤں کے دو چار صاف سترے گھروں میں آنا جانا شروع کر دیا تھا شانزل یزدانی کی بیوی ہونے کے حسیت سے گاؤں کے غریب لوگ اسے سر آنکھوں پر بیٹھاتے تھے تاہم آہستہ جب وہ ان میں گھل مل کر ان کے دکھ اور مسائل حل کرنے لگی تو ان سیدھے سادھے لوگوں میں اس کا مرتبہ مزید بڑھ گیا اب لوگ جبران اس کا احترام کرنے کے بجائے دل سے اس کی عزت کرتے تھے شانزل کبھی بے وقت گھر آتا تو آس پڑوس کی کہیں لڑکیوں میں گھری بیٹھی ہوتی تھی اس نے ہویلی کے سین میں ہی چھوٹا سا سکول بھی قائم کر لیا تھا درجن بچے میلے کچھلے تربیت بھی کر رہی تھی کیسے بولنا بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے کھانا کیسے کھانا ہے ساف سترے رہنے کے کیا فوائد ہیں سب سکھا بتا رہی تھی شانزل اگر کسی بات پر اسے جھگڑا بھی کرتا تھا تو وہ خموش رہتی تھی جیسے اسے اور اس کے کسی فرمان سے کوئی سروکار ہی نہ اور یہیں بات اسے چڑھاتی تھی لہذا وہ وجہ بے وجہ اسے جھگڑا کرنے کے بہانے ڈھونٹا رہتا تھا اس روز حویلی میں بیٹھے بیٹھے ہی پھر اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تھا زہنشا کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی مردان کھانے سے بلند ہوتی آوازوں پر وہ گھبرا کر کچن سے باہی نکلی تو شانزل کو نیایت اشتیال میں بیٹ روم کی طرف پڑھتے پایا تب وہ فوراں اس کی طرف لپکی تھی زہنشا میرا پسٹل کہاں شدید اشتیال کے عالم سے پوچھ رہا تھا جب وہ بولی مجھے نہیں بتا بات کیا ہے کچھ نہیں ہے تم ہٹے سائیڈ پر اسے اپنے سامنے سے ہٹھاتے ہوئے وہ وارڈ روپ کی طرف پڑھا تھا نہیں شانزل یہ سب ٹھیک نہیں ہے بکواس بند کرو پارو میں سلیکے سے ٹیک یہ کپڑوں کو نوچ نوچ کر باہر پھینکتے ہو گالیاں بک رہا تھا جب وہ بھاگ کر مردان خانے کے طرف بڑھ گئی جہاں کچھ لوگ جمع ہوئے شانزل کے خلاف بولی تھی خدا کا واسطہ چلے جائیے کیوں چلے جائیے وہ شانزل برا تھا تو کم وہ لوگ بھی نہیں تھے اسے پسٹر مل گیا تھا زنشا کو اس لمحے اپنے ہاتھ پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی اس کا دماغ ایک دم سے ماوف ہو گیا تھا شانزل نے پہلے فائر کیا تھا مگر اس کا وار خالی گیا تھا تاہم اس کی مخالفت مخالف پائٹی کا وار خالی نہیں گیا تھا شانزل کے نام پر بندوق سے نکلنے والی گولی زنشا نے جیسے اپنے وجود پر کھائی تھی صرف وہیں جانتی تھی شانزل نے اسے بازو سے پکڑ کمرے سے باہر دھکلنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بازوں میں ہی جھول گئی تھی جانے کتنی دیر کے بعد اسے ہوش آیا تھا اس کی آنکھ کھلی تو کمروں میں گھرے ملازمہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا تب ان جانے خدشوں سے خوف زداؤ کر اپنی تکلیف سے بے نیاز اس نے آنکھوں کے اشارے سے ملازمہ کو قریب بلا کر پوچھا تھا چودری صاحب کہا شاعر گئے جی ڈاکٹر کو واپس چھوڑنے تھوڑی دیر میں آ جائیں گے سب ٹھیک تو ہے نا رشیدہ جانے اسے کون سا ڈر پریشان کر رہا تھا شاید وہ پھر سے بے آسرہ ہو کر اپنے اصل کی طرف پلٹنا نہیں چاہتی تھی آہو جی اب تو سب کچھ ٹھیک ہے جب آپ کو گولی لگی تھی تب چودری صاحب کا حال دیکھنے والا تھا تمہیں غلط پتا ہے رشیدہ نہیں چودرانی صاحبہ آپ چودری صاحب کو نہیں جانتی مگر میں انہیں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں ان کا دل بہت اچھا آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں ہاں کہو اس لمحے اپنی ملازمہ سے باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا تب دوستانہ انداز میں بولی تو ملازمہ نے اسے کہا آپ پڑی لکھی ہیں سمجھ دار ہیں آپ کی اکل کے سامنے تو میرا دماغ کچھ بھی نہیں مگر پھر اپنی اچھائی سے اسے بھلائی کی طرف مائل کرو آپ کا پیار آپ کی توجہ آپ کی تھوڑی سی مینت کسی بھرے سے بھرے انسان کو اپنا بنانے کے کام آ سکتی ہے اور ذرا سوچئے بی بی جی کیا دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے کہ آپ کی محبت کسی برے انسان سے اس کی برائی چھڑا کر اسے اچھا نیک بنا دے وہ اسے جو بات سمجھانا چاہ رہی تھی وہ بات ذرنشہ بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی شاید تم ٹھیک کہہ رہی مگر ساری بات تو دل کی ہے رشیدہ انسان کا دل ہی مر جائے تو اسے تھے ٹھیک ہو مجھے کیا ہونا ہے میں نے منع کیا تھا نا تمہیں پھر کیوں دخل دیا میرے ذاتی معاملے میں وہ آپ کا ذاتی معاملہ نہیں تھا وہ دو بدو جواب دیتے وہ اس نے ذرا سا روک پھیرا تھا تو شانزل اس کے پاس بیٹ پر بیٹ گیا مگر آئندہ کوئی حرکت مت کرنا ٹھیک ہے آئندہ اگر آپ بھی گھر میں کسی سے جگڑا نہیں کریں تو میں بھی درمیان میں نہیں آؤں گے اس کے ہر درجہ نرم لیجے کے جواب میں وہ بولی تو شانزل اسے گہری نگاہ سے دیکھتا سر دا بھر کر رہ گیا میں نے کہا نا تم اپنی قسم واپس لے لو میں سب کچھ چھوڑ دوں گا اب اس کے لہجے اور نگاہ میں شوق کا ایک عالم آباد تھا مگر وہ پگل کر موم نہیں ہوئی نہیں یہ ممکن نہیں کیوں ممکن نہیں ہے کیا میں ساری زندگی یوں ہی ترستہ رہوں گا ایسا کب تک چلے گا زرنشا شعر وہ خود بھی پتھر کا ہو رہا تھا اب اسے زرنشا کی بے اتنائی یا مسروفیت سے کوئی سروکار نہیں رہا تھا ہمہ وقت اپنے ہی جمیلوں میں مسروف پہر ممکن حد تک اس کی ذات کو نظر انداز کر رہا تھا اس روز زرنشا نے پورے ایک ہفتے کے رہا تھا روز اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا دودھ پلاتا وہ منع کرتی رہ جاتی مگر وہ اس کے تمام کام اپنے ہاتھ سے کرنے سے باز نہیں آتا تھا انہی دن اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے دھائی سال میں اس نے جھلے سے بھی پڑھ کر اپنے مہکے کر گھسے سے تپ جاتا تھا مگر اب اسے اپنے گھسے پر کنٹرول پانا آ گیا تھا زنرشا کا دل جیتنے کے لئے لوگوں سے اس کے جگڑوں میں بھی کمی آ گئی تھی اب وہ گھر بھی جلدی آنے لگا تھا زنرشا محسوس کر رہی تھی کہ اس کے قریب رہنے بہانے ڈھونڈتا رہتا اسے اس کی گاؤں اور گاؤں سے شہر جانے کی مشکت اسے بری طرح تھکا دیتی تھی لہذا کار باہر سیٹ ہوتے ہی اس نے شہر میں خوبصورت بنگلہ تعمیر کروا کر زنرشا کو بھی وہیں بلوالیا تھا کہانی اب الٹ ہو گئی تھی پچھلے دھائی سالوں میں ہر ممکن طریقے سے اس کی توجہ اپنی جانے مبزول کرنے والا وہ شخص شہر آ کر اچانک بدل گیا تھا سامیہ نے ایک بار اس سے کہا تھا شانزل اچھا لڑکا زری کھو جانے والی محبت کے دکھ میں اس کا دل بے آباد نہ کرنا کیونکہ بے آباد دل ہو یا گھر اگر خالی پڑے تنہائی سے لڑتے لڑتے کمزور ہو گیا تھا لہذا جیسے مہرین ترمزی کی آنکھوں میں اپنے لئے محبت دیکھی وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا مہرین ترمزی اس کے بزنس پارٹنر کی اکلوتی بہنت تھی جس کا صرف ظاہری حسن ہی قابل استائش نہیں تھا بلکہ وہ باطنی طور بھی اپنی مثال آپ تھی ماجی کے بعد وہ دوسری عورت تھی جس کا پیار خالص تھا اپنے دوست کی معرفت اسے مہرین کی ناکام ازواجی زندگی کا پتا چلا تھا چند ماہ قبل ہی اس نے اپنے شکی شور سے ڈائیورس لے کر ازادی کا سانس لیا تھا پترتن وہ زندہ دل اور حساس لڑکی تھی شانزل کی طرح اسے بھی پوری کائنات میں صرف ایک ایسے مخلص شخص کی تلاش تھی جسے پا کر وہ اپنا ہر دکھ بول جاتی جو اسے اندر سے سمجھ سکتا اور بے شک شانزل ایسا ہی شخص تھا اسے بھی مہرین ترمزی کی اپنایت اور اپنے لئے فکر مندی اچھی لگتی تھی مہرین کی زندگی میں آنے کے بعد زرمشا فندی کی بے اتنائیوں پر کرنا اس نے چھوڑ دیا تھا زرمشا فندی ان دونوں کے تعلق سے زیادہ دیر تک بے خبر نہیں رہ سکی تھی پہلی بار جب اس پر شانزل کی بینیازی کی اصل وجہ کھلی تو اس سے پڑی تھی اس سے برداشتی نہیں ہوا تا کہ کل تک اس کے ناز اٹھانے والا وہ شخص اب اسے پسے پش ڈال کر کسی اور کے ساتھ خوش ہے اس کا دل جلا تھا اور بہت بری طرح جلا تھا اس وقت اس نے شانزل سے فوری طور پر علیدگی کا قطعی جذباتی فیصلہ کرتے ہوئے اسے بھی اپنے دل میں لگی آگ کی لپیٹ میں لے لیا تھا اس روز پھر اس کی واپسی میں تاخیر ہو گئی تھی وہ جلے پیر کی بلی کی طرح لاؤنج میں چکر لگاتی ناخن چھباتے ہوئے جانے کیا کیا سوچتی رہی تھی سارے یارہ کے قریب تمہیں کوئی کام تھا جی نہیں مجھے آپ سے کبھی بھی کوئی کام نہیں ہو سکتا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آج کل جو سرگرمیاں آپ سر انجام دے رہے ہیں میں ان سے بے خبر نہیں ہوں کیا مطلب وہ پھر جانکہ جب بولی مطلب مطلب سے بے خبر تو آپ بھی نہیں دماغ پر کسی کے عشق کا بھوت سوار یہ حال تو ہو نہیں تھا مجھے تمہاری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں لگ سوفیو کی پوش سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے اپنا بدل ڈیلہ چھوڑا تھا جواب میں زنشا اس کی یوں پہلو تحی پر مزید کرتے ہوئے بولی میری طبیعت ٹھیک ہے میں پورے ہوش و حواظ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے دوست کی بہن مہرین ترمزی سے شادی کر لے اور مجھے طلاق دے دیں اس کے تپے ہوئے چیرے کی جانب دیکھتا وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا تم سچ مچ پاغل ہوگی مہرین میری دوست ہے صرف اچھی دوست اچھی دوست کو بیوی بنتے کون سی دیر لگتی ہے اس کے اندر کی جہن چہرے پر ظاہر ہو رہی تھی شانز نے اس سے الجنا مناسب نہ سمجھا تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا دیمے سے کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھایا میں کسی تیسرے فرد کی شراکت اسے کسی طور گوارا نہیں تھی کوئی شانز جزدانی کی زندگی سے بے وقت ہو کر نکل جاتا بھی اسے گوارا نہیں تھا مگر وہ اس سے محبت کا دعویٰ کر کے کسی اور کی پناہوں میں سلکون تلاش کر کے یہ بات اس کی برداد سے بہت باہر تھی لہٰذا اب وہ اس کی خموشی پر اندر ہی اندر جلتے ہوئے اس سے الجنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی تھی وہ دردتے ہر دن کے ساتھ اس کی وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ شانزل سے شادی کے ابتدائی دنو والی محبت اور دیوانگی کی خواہش من تھی مگر وہ پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا یہی وجہ تھی کہ طلاق کے لئے اس کا مطالوہ زور پکر گیا مگر اب جب وہ خود اسے طلاق دینے پر رضا مند ہو گیا تھا اسے لگا وہ جیسے ایک مردوہ پھر بے مول ہو کر بکھر گئی ہو جدائی کا فیصلہ اکیلے کر لینا آسان ہوتا مگر اس پر عمل کر لینا بہت مشکل ہوتا اسے یہ سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ شانزل یزدانی کیلئے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی سامیہ کہتی تھی کہ وہ اسے اپنی طرف مائل کرے اسے اپنی زندگی میں اس کی پتھر کا ہو گیا اب اسے شانزل سے اپنی نفرت اور گرہیز یاد آ رہا تھا اور وہ پشتا رہی تھی شانزل کے کسی دوست کی شادی تھی اس نے آفس سے فون کر کے شام میں اسے تیار رہنے کی تلقین کی تھی بہت دنوں کے بعد ایسا پہلی بار ہوا کہ کہ کہیں کسی فنکشن میں جاتے ہوئے اسے اس کی ضرورت محسوس ہوئی بگر نہ اب تک ہر جگہ میرین ترمزی ہی اس کے ساتھ دیکھی جا رہی تھی شانزل کے فون سے اسے صرف حیرت ہی نہیں بے اندازہ خوشی بھی ہوئی تھی پشلے کہیں دنوں سے وہ نماز میں اپنے پاک پروردگار کے حضور یہیں دعا کسرت سے مانگ رہی تھی کہ کوئی موجزہ ہو اور اس کا مجازی خدا اس کی طرف واپس لوٹ آئے پشلے کہیں دنوں سے وہ شانزل کو بہت پریشان دیکھ رہی تھی اور نہ اپنے کھانا کھا رہا تھا پہلے گردوں میں شدید درد ہے اس کے شانزل کے پاس پیٹ پر اس کے قریب آبیٹ ہی دی شانزل آر یو اکی اس کا ہا شانزل کے مضبوط ہاتھوں پر جمع تھا جواب میں وہ سبت کا کڑا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی بکھر گیا تھا ماہی کو بلڈ کینسر ہے زنر شاہ شی اسے دچکہ لگا تھا بگر زنر شانزل اب سسک رہا تھا میری قسمت میں محبت نہیں ہے میں جس ستون کا سہارا لے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہوں وہی ستون گر جاتا ہے اس کی آواز میں در تھا زنر شاہ فندی کو بے ساختہ تین سال پہلے کا وہ وقت یاد آگیا جب وہ سمان شاہ کے لیے اسی در سے گزر رہی تھی اس نے ایک برتبہ پھر زنر شاہ فندی کو روتے ہوئے دیکھا تھا شانزل میں ہوں نا آپ کے ساتھ آپ کی دوست آپ کی ہم سفر صرف ایک لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں اور اس لمحے کو ضائع کی بغیر شانزل کا چیرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے اسے اپنے ساتھ لگا لیا کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اس درجہ نوازش پر جی بھر کر حیران ہوتا مگر اس وقت برنجیدہ تھا لہذا کسی مسئوم سے بچے کی مانت سرا سرا آسرا پاتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ کر رو پڑا جانے کتنے پل یوں ہی بیٹ گئے تھے اور وہ روتا رہا اور زنرشا اس کا درد سمجھتے ہوئے خود بھی افسردہ ہوئی اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی تھی اسی روز سے اس نے شانزل کا بے حد خیار رکھنا شروع کر دیا تھا پوپ شانزل کے کمرے میں بیٹ پر اس کے ساتھ ہی سونے لگی تھی مگر وہ اس کا بے حد ممنون ہونے کے باوجود اب تک کسی قسم کا بھرم رکھ رہا تھا زنرشا فندی کی پیش قدمی کے باوجود وہ اسے چھونے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا آنکھوں میں چھلکی تشنگی کے باوجود اس نے ہونٹوں پر چپ کا کفل لگا لیا تھا دو تین روز قبل شانزل کے ہمرا شاپنگ کے دوران اس نے مہرین کو مارکیٹ میں دیکھا تھا کروڑ پتی ہونے کے باوجود اس کا سراپا نیایت سادہ تھا اسے پہلی ملاقات میں وہ اسے متاثر ہو رہ گئی تھی دل میں اس کے ملاقات میں دھل کر ساف ہو چکا تھا شانزل کے ساتھ ساتھ اور وہ بھی اتنی اچھی لڑکی کی اتنی چھوٹی سی عمر میں موت پر دکھ محسوس کر رہی تھی اس روز ان تینوں نشان اسے صرف 20 منٹ کے لیے دیئے تھے اور اپنے اور شانزل کے کپڑے تو وہ پہلے ہی پریس کر کے رکھ چکی تھی اب صرف بال بنا کر چہرے کی تذین اور عرائش باقی رہ گئی تھی آج اس کا ارادہ مکمل طور پر شانزل کے تمام پل گرانے کا تھا لہذا تقریباً 30-35 منٹ کے بعد وہ آفیس کے تمام کام نفٹا کر گھر میں داخل ہوا تو زنشہ اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی وہ لاؤنج عبور کرتا اپنے بیڈروم میں داخل ہوا تو زنشہ پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک گیا فلیک ساری میں نفاست سے کیے کے میک اپ کے ساتھ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس کا دل بے ساختہ اسے دیکھ کر مچل اٹھا تھا آگئے آپ دیکھیں میں بلکل ریڈی ہوں خالص اس کی پسند کے سراپے میں ڈھلی اس کے قطر کا برپور انتظام کیے اس کے سامنے انتہان بن کر آگ شانزل یزدانی کو اس وقت اپنے سبر کا پیمانہ لبریز ہوتا محسوس ہو رہا تھا اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ وہ دوست کی شادی کی تقریب مز کر کے وہ رک جائے زنشاہ اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی تب مسور کن انداز میں مسکراتے ہو بولی آپ کے کپڑے میں پریس کر دی جلدی سے شاور لے کر تیار ہو جائیے تب تک میں آپ کے لئے چائے بنا لیتی ہوں اوکی خود اپنی ہی برداشت کا امتحان لیتے ہو اس نے زنشاہ کے دلکش سر راپے سے نگاہ چراؤ لیتی شادی کی تقریب میں وہ جانبوج گئے شانزل کے ساتھ ساتھ رہی پہلی بار اسے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا بہت اچھا لگ رہا تھا مہرین ترمزی بھی وہی تھی مرجعہ گلاب کی مانت اداس چیرے پر مسنوح مسکراہ سجائے وہ ان دونوں کے ساتھ ہی بیٹھی رہی شانزل کسی کام سے اٹھ کر اپنے دوست حسن کی طرف کیا تو مہرین نے اپنی توجہ اس کی جانب مبزول کر لی زری مجھے تم سے کچھ کہنا ہے ہاں کہو میں سن رہی ہوں وہ بھی فوراً اس کی طرف مت وجہ ہوئی تھی تب بھی وہ سرسری سی ایک نگاہ ڈالتے ہوئے ذرا سر روپ پھیر کر بولی شان نے تمہ میری بیماری کے مت بتائی ہی دیا ہوگا میں جانتی وہ مجھے کھونا نہیں چاہتا اسی لئے رنجیت ہے لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے اور میرے بیچ قائم تعلق میں میرا کوئی کمال نہیں مرد ہمیشہ عورت کی طرف سے سچے خالص پیار کا طلب گار رہتا یہ پیار اگر اسے اپنے گھر میں کسی رشتے سے نہیں ملتا تو پھر وہ گھر سے باہر بھٹکتا ہے اس میں قصور مرد کا نہیں گھر کی عورت کا ہوتا ہے ہمارے جذباتیت بہت بڑا میں نہیں چاہتی کہ ایسا کچھ ہو جو حق تمہارا ہے وہ کسی اور کو کیوں ملے وہ تم سے پیار کرتا ہے زری تم سے پیار چاہتا ہے اسے بٹھنے سے بچالو خود کو ریلیکس رکھنے کے لیے اگر وہ کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھا تو کیا تم خود کو ماغ کر پاؤگی صرف ایک لمحے کیلئے رکھ کر اس نے زرنشا کے جھکے سر کو دیکھا پھر اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہو گئی میں آج رات کی فلائٹ سے ایک ماہ کے لئے ناروی جا رہی ہوں اگر زنگی واپس لے آئی تو میں شانزر کو ہلکے سے نم ہوئی تھی این اس لمحے شانزر واپس آ کر اس کے قریب بیٹھا تھا کسے اچھا کہہ رہی ہو ماہی یہ لڑکی انسان نہیں پتھر ہے اور پتھروں سے کبھی کوئی فیض نہیں پاتا وہ اس کا جملہ سن چکا تھا زنشا اپنے متعلق اس کے یوں کھلا کھلا کمنٹس پر شیر مندگی سے سر چکا گئی تاہم اسے اس کا گلہ کرنا اچھا لگا تھا اگلے دو چار گھنٹوں میں تقریب سے فارغ ہو کر شانزل اپنے گھر سے باہر گیٹ کے قریب ڈراب کر پھر واپس چلا گیا تھا زنشا جانتی تھی وہ مہرین ترمزی کے انا کا سر کچل دیا پچھلے دن اس نے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے سمان شا کے ادھورے تمام پورٹریٹ پھار دیئے تھے اس کی موت کے بعد ایسا دل وحران ہوا کہ وہ چاہ کر بھی اس کی کوئی تصویر مکمل نہیں کر پائی تھی شانزل اس رات بہت خیر سے گھر واپس داخل ہونے کے بعد وہیں قریبی سوفے پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تب اس نے گھٹنا سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے وہ پوچھا شانزل چاہل آؤں نہیں تب ہی وہ اٹھ کر قریب آئی تھی سر میں درد ہو رہا ہے تو سر دباؤ نہیں سو جاؤ تم کہنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا تو زنی شاہ فندی بھی اس کے پیچھے ہی چلی جانے کیوں اس لمحے وہ اسے بہت بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا یہیں وہ وقت تھا جب اس نے اسے اپنی ذات میں سمیٹ لینے کی ضرورت شدت سے محسوس کی تھی اندر کمرے میں اپنے بیٹ کے قریب صوفے کی پس سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھا وہ اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا لہذا وہ سست روی سے چلتی نیچے کالین پر اس کے قدموں میں ٹک گئی تھی شانزل آہستہ سے ہاتھ اس کے گھٹنوں پر رکھتے ہو اس نے پھر پکا رہا تھا جواب میں شانزل نے آنکھیں کھول دی ہاں اس کی آنکھیں خوبصور ہو رہی تھی تینشاہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا آپ کو کچھ دکھانا تھا دیکھیں گے وہ اس کی درجہ لگاوٹ کو خود سے اس کی ہمدردی پر مطمول کر رہا تھا تب ہی آہستہ سے ہزبات میں سر ہلا دیا تو وہ اٹھ کر بیٹ کی دوسری طرف سے ایک پورٹریٹ اٹھا لائی آج ان کی شادی کی چوتھی سال گران تھی اسی نسبت سے اس نے خوبصورت منظر پینٹ کیا تھا جس میں وہ ٹیبل پر چھوٹا سا کی رکھ شانزل کے سینے سے لگی مسکرا رہی تھی اور شانزل اس کے گرد بازو ہمائل کیے اوپر نیلے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا ارد گرد ان میں بہت سے خوش نمہ پھول بھی دکھائی دے رہے تھے کہیے کیسا لگا میرا شاکار وہ لڑکی جس کے آنکھوں میں اس نے اپنے لئے حد درجہ نفرت اور حکارت دیکھی تھی اس وقت اسی لڑکی کے آنکھوں میں اس کی محبت کے دیئے جل رہے تھے وہ حیران ہوا تھا بہت حیران کیا ہوا تصویر اچھی نہیں لگی اس کے تو وہ پتھر دی لڑکی اپنے موم ہونے کا ثبوت دے رہی تھی اس تصویر میں گہری منافقت ہے زنشا اور میں رشتوں میں منافقت پسند نہیں کرتا کہنے کے ساتھ ہی وہ بیٹ پر جا کر لیٹ گیا تو زنشا بھی حیران حیران سی اس کے پیچھے ہی چلی آئی منافقت کیسی منافقت اسے اپنے جذبوں کی بے قدری پر دکھ ہوا تھا شانزل نے اسے نگاہیں چھراتے ہوئے پھر سرگر سگھا لی تھی جس شخص سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں جس کا جینا مرنا تمہارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا جو زبردستی تمہاری زنگی میں شامل ہو گیا اس سے ایسی لگاوٹ تخانہ منافقت نہیں تو اور کیا پچھلے تین سالوں سے جو غبار اس کے دل پر جمع تھا وہ اس وقت اچانک نکلا تھا زنشہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی شانزل اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ سے محبت ہو گئی تو تو کیا آپ میری بات کا یقین کر لیں گے کچھ پہل خموش رہنے کے بعد اس نے پوچھا تھا جواب وہ فوراں بول اٹھا نہیں کیوں پھر سے سرابہ سوال بنتے ہوئے اس نے شانزل کے چہرے کی طرف دیکھا تھا جب وہ بولا میں نے پشلے تین سالوں میں بہت مزدرب رہا ہوں مجھے تم سے کوئی گلا نہیں اس کی آنکھیں جل رہی تھی زنشا کے لئے اس کا دل ساف کرنا بہت مشکل ہو گیا مگر مجھے آپ سے گلا ہے شانزل یہ اکلکت بھرائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بڑھ بڑھائی تھی جواب میں مقدر چونک اور اس کی طرف متوجہ ہوا کیا فورا اس نے پوچھا تھا جب وہ بولی آپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا جب میرا دل کسی اور کی محبت سے آباد تھا تب آپ نے میری سانسے میری سوج میرا جسم سب خرید لیا مجھے اتنا ویوست کر دیا کہ میں اپنے محبوب کی زندگی بچانے کے لئے گھر سے بھاگ بھی نہ سکی سوائے دعائے اور آنسوں کے میرے اختیار سے سب کچھ چھین لیا تھا صرف آپ کا نام پانی کی پاداش میں میں نے اپنی محبت کی قربانی دی میرا دل اجڑ گیا دماغ سن ہو گیا ایک ایک سانس بھاری ہو گئی مجھ پر لیکن آپ سمیت کسی نے بھی مجھ پر ظلم نہیں کیا میں نے مانا کہ میں اور سمان غلط تھے لیکن یہ غلطی اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ شخص وہاں ہسپتال میں ایریاں رگر رگر کر مر جاتا اس نے ہمیشہ آپ سے محبت کی آپ کا احترام کیا مگر آپ نے کیا کیا سب کو جانتے بجھتے ہوئے بھی آپ نے اس سے نہ صرف اس کی محبت چھین لی بلکہ اسے اس کی زنگی سے ہی محروم کر دیا پھر بھی میں نے آپ کے ساتھ سمجھوتا کیا آپ سے شادی کے ابتدائی دنوں میں دن رات میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ آپ کا قتل کیسے کروں اگر میں سمان کی نہیں ہو سکی تو آپ کی بھی کیوں رہوں لیکن اس سوچ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور میں گزرتے ہر لمحے کے ساتھ جانے کب کیسے اور کیوں آپ کی ذات سے محنوس ہوتی چلی گئی پتہ نہیں یہ مان جی کی نصیرتوں کا اثر تھا یا رشیدہ کے مشوروں کا مگر سچ یہ ہی ہے کہ میں آپ کے بارے میں سوچنے لگی تھی آپ کی غلط حرکتوں پر کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کی تکلیف پر درد بھی ہونے لگا تھا آپ اسے محبت نہ بھی ماننے تب بھی آپ کی اپنے لئے دیوانگی مجھے خوشی دینے لگی تھی بعد میں جب آپ مجھ سے بے نیاز ہوئے تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر گہرے استراب کا پارہ بھر دیا سمان شاہ کے بعد اگر کسی کے جدائی کا تصور مجھے بے قرار کر رہا تھا تو وہ آپ ہی تھے آپ یقین کریں یا نہ کریں مگر میری زندگی کا سچ یہی ہے کہ میں آپ کے بغیر کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتی اس کی آنکھیں آنسووں سے بھری تھی جب کہ چہرہ رونے کی وجہ سے خوب سرخ ہو رہا تھا شانزل یزدانی اس کے اس درجہ غیر متوقع ظہار محبت پر حیران رہ گیا تھا تب ہی زرنشا نے اپنی آنکھیں پونج کر کہا میں جانتی ہوں آپ مہرین سے بہت پیار کرتے مرد ہو یا عورت جہاں اسے خالص محبت ملے گا وہ وہ وہیں جھگے گا مگر میں آپ کو اس کے دکھ میں مرنے بس اور کوئی اطراف نہیں کرنا تمہیں شانسل نے پڑ کر دیکھا اس لہم سانشل یزدانی کی آنکھوں میں محبت کا وہی رنگ جلکہ دکھائی دے رہا تھا جو اس نے تین سال قبل دیکھا تھا تب ہی وہ پھر اس کے مقابل بیٹ گئی تھی میں پہلے نہیں جانتی تھی مگر اب بہت اچھی طرح سے جان گئی ہوں کہ محبت کبھی نہ رکنے والا سلسلہ ہے جانے والوں کے دکھ میں اگر ہم اپنے پاس مجود ہستیوں کو اپنی محبت سے محروم کریں گے تو ان کا دم گھڑ جائے گا محبت وہ واحد جادو فارمولہ ہے جس آپ کسی سمیٹ لیا نے اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑتے ہوئے کہا آج کے بعد گوہوں کی کسی لڑکی کو بری نظروں سے نہیں دیکھیں گے اس کا انداز ایسا تھا کہ شانزل ہنسے بغیر نہیں رہ سکا تھا ٹھیک ہے مگر گل تم تین سال بعد کابو میں آئیو اس سے پرہیز کرنا ممکن سبر کہیں کبھی رائیگا نہیں جاتے باہر چاندنی رات کے پچھلے پہر کیام شروع ہو چکی تھی دور نلے آسمان پر ٹیم ٹیم ستارے بھی اس وقت ان کے ملن پر شاید یہیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے مجھے سمان کی مہت بہت زیادہ دکھ ہوا تھا لیکن خیر مجھے یہ ناول بہت زیادہ اچھا لگا اس لئے میں نے اس کو اپلوڈ کر دیا اور ہیرا اسلام آپ نے مجھے بولا تھا کہ میں یہ پارٹ اپلوڈ کر دوں تو بہنا میں نے یہ پارٹ آپ کے لئے اپلوڈ کر دیا اور جنہوں نے مجھے نہیں کیا آپ لوگوں کو انتظار ہوگا تو اس لئے میں نے اپلوڈ کر دیا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور کیا کہنا ہے مجھے اور کچھ نہیں کہنا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ